موسیقی 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 کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ان نشستوں کا آغاز اپنے پاک پروردگار کی حمد و سنہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے کرنے کے بعد آئیں اپنے رحمان رب کا شکر کریں شکر کریں اس قریم اس مہربان اس حنان اس منان رب کا کہ اس نے مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا حبیب خدا کا محسن انسانیت کا رحمت للعالمین کا حاتم النبیین مصطفی مجتبا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا وہ شافی محشر جنہوں نے خود فرمایا تھا میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں آقب ہوں میں حاشر ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے زندہ کیا جائے گا اور میں میدانِ حشر میں اپنے حوز پر وارد ہوں گا ہمیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا کہ جب میدانِ حشر میں نبی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو سب سب سفارش کی درخواست کرنے والوں کو انبیاء بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ترغیب دیں گے اور پھر ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے جو سجدے میں پڑھ کے اللہم امتی اللہ میری امت اپنی امت کے افراد کے بخشش کی دعا کریں گے ہم ان مہربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دیئے گئے جو سب سے پہلے پل سرات کو عبور کرنے کے بعد کھڑے ہو کر امت کے افراد کو آتے ہوئے دیکھ کر دعائیں کریں گے سلم ربی سلم اللہ ہمیں ان دعاؤں کا مستاق ہمیں ان کا مستحق بنا دینا ہمیں ساکی قوسر کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساکی قوسر کا امتی بنا دیا جو اپنے دست مبارک سے جس امت کو وہ پانی پلائیں گے جس نے پانی پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں پجھے گی اللہ کا کرم کہ ہم وہ امتی ہیں جن کو اللہ قرآن میں خیر امت امتا وسطا لی تقون شہدال ناز کہ کر پکارتا ہے ہم اس امت کے افراد ہیں کہ جس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی تھی آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے اور پھر آپ نے خوش خبری میں اضافہ فرماتے ہوئے فرمایا مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے اللہم جعلنا منہم اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی اسی صفیں ہوں گی اور ان میں ساٹھ صفیں میری امت کے افراد کی ہوں گی یہ ہماری قسمت یہ ہمارا نصیب کہ ہماری پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں گوئی اللہ تیرا کرم تیرا فضل اللہ ہمیں ہمیں امتی ہو کر شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دار بنا دینا اللہ ہمیں اس کا حق دار بنا دینا کتنا بڑا کرم اور کتنا بڑا احسان اللہ نے صرف ہمیں امتی نہیں بنایا امت کے افراد کو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جنت اور جہنم کے رستوں کی رہنمائی کیے صرف یہ نہیں فرما دیا کہ جاؤ اب تم امتی ہو اب تم خود ہی جنت کے رستے تلاش کرتے پھر ہو نہیں اللہ نے قرآن میں حدائی نہ ہن نہ جدین دونوں رستے دکھائے وہ جہنم کے گڑے کی طرف لڑک کے جانے والا وہ رستہ اور جنت کے بلند و بالا محلات کی طرف جانے والا وہ رستہ اللہ نے دونوں دکھا دیے امت کے ایک ایک فرد کو یہ دونوں دکھا دیے کیسے دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا میں اپنے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنتی اللہ کی کتاب اور میری سنت تو یہ وہ دونوں رستے ہیں جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے افراد کو اللہ نے جنت کے رستے سرات مستقیم کی رہنمائی فرمائی اس کا رستہ دکھا دیا اور رستہ دکھانے کے بعد اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَاتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعَا اس رسی کو پکڑے رکھنا اور یہ رسی ہی قرآن اور حدیث کی رسی ہے کتنا کرم ہے نا کہ قرآن دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينِ یہ قرآن لے لوگی تمہارے لیے خدایت کا رستہ ہے جنت میں جانے کا رستہ یہ رہنمائی کرے گا یہ کتاب تمہارے لیے اور پھر صرف کتاب نہیں دینا اللہ نے قرآن اور کتاب ذَلِكَ الْكِتَابُ تھمانے کے ساتھ ساتھ کیا کہا اس کو پڑھ لو یہ ہدایت نامہ ہے اِنَّهُدُ اللَّهِ هُوَ الْخُدَا اللہ کا کلام ہی اصل ہدایت ہے جنت کی رہنمائی کا یہ پڑھتے جانا سمجھتے جانا اس کو مانتے جانا اس کے رستے اس کے عقامات کو اپناتے جانا تمہارا رستہ جنت کا رستہ ہوگا لیکن اگر اس کو پڑھ کر کہیں کوئی شبہ کوئی کنفیوزن کوئی ڈاؤٹ کوئی اشتباہ ہوگا تو صرف کتاب نہیں ہے یہ لو ہیومن مارٹل آف تا بوک ہیومن مارٹل آف تا بوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعہ ان کی حدیث ان کی سنت کی شکل میں اس قرآن کا عملی بشری نمونہ بھی موجود ہے ان کو دیکھ لینا ان کی باتوں کو سن لینا سیکھ لینا پڑھ لینا سمجھ لینا وہ قرآن کی تشریح اور توضیح ہوگی تمہارے لئے اس رستے پر چلنا اس ہیومن مارٹل کو دیکھ کر اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کانا خلقہ القرآن آپ تو گویا نمونہ قرآن ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس رستے کی رہنمائی کیلئے قرآن دیا قرآن کے ساتھ ہیومن مارٹل بشری نمونہ قرآن کا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھی دے دیا میں کئی دفعہ اس دو طریقے اور دو انداز سے جو اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کی اہمیت اور اس کی برکت اور رحمت کو سمجھانے کیلئے مثال سے ایک بات سمجھایا کرتی ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ ہم نے اگر کسی ایسی جگہ کی طرف جانا ہے کسی ایسی جگہ پہنچنا ہے جس کا ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کوئی ایک کسی سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کر کے ہمیں زبانی جو ہے وہ نقشہ بتا دیتا ہے اور ہمیں زبانی جو ہے وہ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے راستہ سمجھا دیتا ہے فلاں موڑ فلاں ٹرننگ دوسرا شخص ہمیں نقشہ سمجھاتا تو ہے راستہ سمجھاتا ہے لیکن اس کے بعد ہمیں ایک روڈ میپ سکیچ کر کے ہمارے ہاتھ میں تھما دیتا ہے یہ لو اپنے ساتھ رکھو اور تیسرا کیا کرتا ہے کہ پہلے ہمیں زبانی سمجھاتا ہے اسے لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی تو پھر روڈ میپ دے کے سمجھاتا ہے پھر اس کو لگتا ہے کہ ہم شہر ٹوٹلی سٹرینج ہے اس علاقے میں تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو یہ دونوں چیزیں تو رکھو اب میں تمہارے آگے گاڑی لگاتا ہوں چلو تو میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ یا میرے گاڑی میں میں تمہیں ساتھ بیٹھ جاتا ہوں میں تمہیں وہاں پہنچ جاتا ہوں تو پھر ہم کس کے سب سے زیادہ احسان مند ہوں گے ہم کس گائیڈ کو اڈاپٹ کریں گے اور کس کے ہم سب سے ابلائزڈ ہوں گے اور کس کو کوپی کر کے ہمارا اس اپنی اننون منزل تک پہنچنا یقینی اور possible ہوگا ہاں نا وہ جس نے ہمیں زبانی بتایا پھر روڈ میپ بتایا اور پھر خود ہمارا گائیڈ بن کے ہمیں اس منزل تک پہنچایا یہ اللہ کا احسان ہے اس نے ہمیں وحی کے ذریعے حقامات پہنچائے قرآن برٹن سکرپچر کی شکل میں جنہ کے روڈ میپ کی شکل میں مجھے آپ کو ایک ایک مسلمان کے ہاتھ نے پہنچایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر ہادی گائیڈ رہنما اور فرما دیا لقد کانا لقم فی رسول اللہ اسواتن حسنتن سرحزاب میں گائیڈ فرما دیا تو یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا حسان ہے اور یہ مجھ پر آپ پر ہم میں سے ایک ایک امت کے فرد پر اللہ کا یہ کرم ہے اللہ ہمیں اس قرآن کو اور اس حدیث کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہ ہمیں امتی بنایا امتی بنانے کے بعد ہمیں رہنمائی کیلئے قرآن دیا پھر قرآن کا ہیومن موڈل لبی صلی اللہ وآسیم کی شکل میں دیا پھر اللہ نے ان دونوں کو تھامنے اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے اور ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھی تاقید اور رہنمائی فرمائی مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں نبوت کا مقصد بتایا ہے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 46 میں سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے بتایا کہ میں نے نبیوں کو کیوں بھیجاتا نبی رسول پیغمبر بنین و آدم کی طرف کیوں بھیجے گئے تھے فرمایا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسولوں کو مختلف ادوار میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن سے ان کی اطاعت کی جائے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء کو بھی ان کی اقوام کی طرف بھیجنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ان پر ایمان لائے جائے یا ایمان کا دعویٰ یا اعلان کیا جائے اور یہاں یہ کہ صرف ان سے محبت عقیدت عدب اور احترام کیا جائے there is much more than that actual مقصد ان کی اطاعت ان کی obedience ان کی پیروی تھی کیا حد رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لحاظ سے صرف ہم سے اس بات کا تقاضہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں ہم ایمان کا دعویٰ اور اعلان کریں محبت اور عقیدت اور عدب اور احترام کے لمبے لمبے دعوے کریں اور ہاں ان کو شو کرنے کے لیے بھی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے نات خانی کی محفلیں برپا کریں ناتیا مشاہریں ارینج کریں سیرت کانفرنسیں برپا کریں جلوس نکالیں ریلیا نکالیں دھرود کی محفلیں برپا کریں اور پھر جب کہا جائے انہی تمام عقیدت اور اظہار محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ تمام سرگرمیاں کرنے والوں کو جب یہ کہا جائے کہ آؤ اب حدیث کے احقامات کے اطاعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اپنے صبح و شام کو رنگ لو تو وہ اس کام سے رک جائیں نہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضہ ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی پیروی کی جائے ان کو کوپی ان کو آئیڈلائز ان کو گلیمرائز کر کے ان کی سنت کو اپنی زندگی کا نمونہ رول موڈل بنایا جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر ایٹی میں کیٹیگوریکلی فرما دیا یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا اتی اللہ و اتی الرسول دونوں کا تذکرہ کٹھا ہے اول متعا اللہ اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ گو کے لیے دونوں ہمیشہ اکٹھے آئیں گے اور قرآن میں بارہا اللہ کی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا لنگ کر دیا گیا کوئی اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو سورہ نساء کے آیت نمبر ایٹی میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطْوَا اللَّهِ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو گویا یہ لازم اور ملزوم ہے اور یہ آپس میں لنگٹ ہیں اللہ کی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دی گئی سورہ انفعال کی آیت نمبر ٹوئنٹی میں اللہ نے فرمایا اطی اللہ وَأَطِيُ الرَّسُولَ وَلَا تَوَلَّوْا اَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ کہ دیکھو قرآن اور حدیث اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات کو سنتے ہوئے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ تم ان کو سن رہے ہو تو پھر ان سے مونا موڑنا قرآن اور حدیث سنت اور عصوہ کے نمونوں کو سننے جاننے پہچان لینے کے بعد ان سے مونا موڑنا اور پھر اس سے زیادہ کیٹیگوریکل حکم اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر سیون میں دیا واضح حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْزُخُو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں نا اس کو لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَخُو کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکتے ہیں تم اس سے رک جاؤ تو یہ وہ اطاعتِ الٰہی ہے جس کی تاقید قرآن میں ایک بار نہیں بار ہا دی گئی اتباعِ سنت اور حدیث کی اطاعت دنیا اور آخرت کا نقشہ بدل جاتا ہے جب ایک مسلمان کلمہ گو حدیث کی اطاعت اور اتباعِ سنت کو اپنی زندگی کا شیوہ بنا لیتا ہے کیا برکات اور کیا فیوز ملیں گی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقامات کی اطاعت پر سورہ نساء کے آیت نمبر سکسٹی فور میں اللہ نے بڑا کیٹیگوریکل اعلان فرمایا دیکھو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت شامل خال ہو تاکہ اللہ تم پر مہربان ہو اللہ کی رحمت کہ تم لائک ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت تمہارے شامل خال خال ہو جائے سورہ حضاب کی آیت نمبر سیونٹی وان میں اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد پر اس میں شکی کوئی نہیں یقینی بات ہے کہ وہ سوپلیٹی وان اف تا بیس سکسیسز جو ہیں اس سے ہم کنار ہو اور وہ کامیابی کیسی ہے ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے کامیابی کہا سورہ نور کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں اللہ نے فرمایا وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقِهُ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس سے ڈرتا ہے اور اس کا تقویہ اختیار کرتا ہے فَأُلَائِكَ خُمُلْفَائِزُونَ یہی لوگ کامیاب ہونے والے تو کامیابی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں کی ضروری صرف قرآن کی نہیں حدیث اور سننہ کی بھی اطاعت ضروری اور یہ کامیابی کیا ہوگی کیسی کامیابی ہوگی ہم الفائزون کو کیا ملے گا یہ نہیں کہا گیا کہ صرف موت کے بعد دنیا میں آخرت میں کامیاب ہوں گے ان کی دنیا کی کامیابیاں ان کی معیشت ان کی معاشرت ان کے کاروبار ان کی ملازمتیں ان کے گھر ان کی ازواجی زندگیاں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی اور یہ دنیا کی زندگی نہیں دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے ان کی قبر حشر خساب کتاب پل سراج جنت کا حصول اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر تیرہ میں فرما دیا وَمَنْ يُطِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے وہ جو فائزون اور فاؤزن عظیمہ تھا وہ اللہ نے سورہ نساء کے آیت نمبر تیرہ میں واضح کر دیا کہ اصل تو کامیابی ہے یہ کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائیں اور پھر جنت میں وہ کہاں ہوں گے جنت میں وہ کہاں ہوں گے وہ سورہ نساء کے آیت نمبر سکسٹی نائن میں بڑی پیاری ہے یہ آیت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا کہاں ہوگا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا جو اللہ یعنی قرآن کے احقامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث اور سنت کے احقامات کی پیروی کرے گا اطاعت کرے گا تو وہ انعامتہ علیہم کے ساتھ ہوں گا وہ کون سے ہیں نبی ہیں صدیق ہیں سچے ہیں شہید ہیں اور یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں جو کسی کو میسر آج ہے سورہ الامران کی آیت نمبر ترٹی ون بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ ایک جو ٹیڑ کچھ لوگوں کے ذینوں میں ہوتا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں قرآن پڑھانے والے اتباع سنت اور سنتوں کو ماننے اور سنتوں کو اپنی زندگی میں رائج کرنے اور چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر سٹریس کرتے اس کا فائدہ کیا ہوگا سورہ الامران کی سائیت نمبر ترٹی ون میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر اللہ سے محبت کے دعوے نہ کرو کیا کرو فتبعونی پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے حبیب کا اتباع کرو یہ کیسی خالی محبت ہے کہ تم اس سے تو محبت کرتے ہو اور اس کے حبیب کی کوپی نہیں کرتے ہو فَتَّبِيُونِ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ پھر اللہ کے حبیب جیسا بننے کی کوشش کرو گے ان کی سنتوں کو اپناو گے تو پھر تم اللہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ اور پھر دوسرا کام کیا کرے گا وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو یہ انعام ہے اتباع سنت کا انعام ہے کہ جب کوئی فرد سنتوں کے مطابق اپنی زندگی میں عمل رائج کر دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتے اور اللہ اس کے باقی کمیوں کتائیوں کو بخشنے لگ اللہ اس کے لئے غفور و رحیم بن جاتے آپ کو ایک باریک سا پوائنٹ سمجھاؤں بہت دفعہ جب ہم کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق کھائیں سوئیں جاگیں سواری پر چڑھیں ایک بازو پہلے دوسرا بازو کڑتے کا بعد میں تو اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو کائل کرنے کے لئے یہ سمجھایا کریں دیکھیں ہم صبح سے دیکھے شام تک کام کاج کر رہے ہیں سارا دن ہم کوئی نہ کچھ کر رہے ہیں کبھی ہم پی رہے ہیں کبھی کھا رہے ہیں کبھی سو رہے ہیں کبھی جاگ رہے ہیں سواری پہ چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں سارا دن کوئی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی اگر یہ ایکٹیوٹیز ہماری اپنے طریقے سے یا جیسا ہمارا مرضی میں آتے ہیں ہم بیسے کرتے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کبھی کوئی ایک بازو پہلے کبھی دوسرا کبھی ایک موزہ پہلے کبھی دوسرا جیسے ہمارا دل کرتا ہے مرضی آتی ہے جیسے ہماری روٹین اور آدھت ہم بیسے کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے پھر اسے صرف کام ہوتا ہے پھر صرف ایکٹیوٹی ہوتی ہے لیکن جب ہم وہی کام مثلا ہم پانی کا گلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حکمات اور سنت کے مطابق بیٹھ کر تین سانسوں میں آہستہ آہستہ برتن میں سانس لیے بغیر پیتے ہیں تو پھر یہ سنت کے اتباع کی وجہ سے یہ پانی کا پینا یہ بھی سنت کے اتباع کی وجہ سے عجر سواب نیکی بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے اور ایک مسلمان ایک مومن جب اتباع عمل اپناتا ہے تو پھر صبح سے لے کر شاری کی شاری شام تک کی زندگی عبادت بن جاتی اس کا کھانا اس کا پینا اس کا سونا اس کا جاگنا اس کا لباس پہننا اتارنا جوتے موزے پہننا اتارنا ورشو میں داخل ہونا نکلنا سیڑھیوں پہ چڑھنا اترنا جب سب سنت کے اتباع اور کاپی کرنے میں ہوگا تو یہ سارے کام نہیں ہوں گے صرف صرف ایکٹیوٹیز نہیں ہوں گی پھر یہ سب عبادت بن جائیں گی ان سب کاموں کے کرنے کا بھی عجر ہوگا تو لہٰذا یہ حکمت ہے اپنی زندگیوں میں سنتوں کو رائج کرنے کی اپنی زندگیوں میں بھی رائج کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی قائل کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں رائج کریں اور ماں کا تو جو 24-7 کام ہے بچوں کی تربیت میں وہ یہی تو ہے وہ صبح سے شام تک اس کو باقی حلال حرام بھی سمجھا رہی ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ان چھوٹے بچوں کی زندگی میں رائج ہی تو کرتی ہے وہ واش روم جا رہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا بیٹا یہ پاؤں پہلے رکھو کیوں اممہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور ایسا کہا تو یہ وہ طریقہ اکار ہے اور میں تو چھوٹے بچوں کے حوالے سے شہرہ صدر بھی ہوں اور کہتی بھی یہی ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے ننے زینوں کو ہم نے کوئی وراست کے حقامات تو نہیں پڑھانے ہوتے نا ہم نے ان کو کوئی شریعت کے قوانین اور حدود تو نہیں سمجھانے ہوتے ہم نے تو ان کو سود کی قباہتیں تو نہیں سمجھانی ہوتی ان کو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہم نے ان کی زندگی میں رائج کرنی ہوتی ہیں بلکل وہ مونٹسری ایڈوکیشن کی طرح وہ اے بی سی وہ وان ٹو تری ہم ان کو سکھاتے ہیں اس طرح ہم یہ سنتیں ان کی زندگی میں رائج کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ مونٹسری کا بچہ آہستہ آہستہ بڑے بڑے مزامین لکھتا ہے بڑے بڑے حساب کتاب کے سوال حل کرتا ہے اسی طرح زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنتیں اڈاپٹ کرنے والا پھر جیسے بڑا اور جوان اور بالک ہوتا ہے تو بڑی سنتوں پر عمل کرنا قرآن کی احکامات پر عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ کو اپنانا پھر اس کے لئے بہت آسان اور فطری اور کمفٹبل ان ایزی لی اڈاپٹ ہو جاتا ہے سنتوں کا اتباع نہ کرنے اور حدیث کی نہ فرمانی کرنے کے کیا نقصانات ہیں آیات کا حوالہ دیکھ اب بات کروں گی سورہ نساء کی آیت نمبر سکسٹی فائیب میں اللہ نے فرمایا ہے قسم کھا کے فرمایا اللہ نے فلا وربکا لا یؤمنون اللہ نے کہا ہے نہیں قسم ہے اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرما دیا کہ مجھے میری ذات کی قسم ہے کہ تمہارا ایمان ایمان نہیں گویا ایک کلمہ گو کا ایمان اللہ کے نزدیک موتبر نہیں ہے کب حتی یحکی موکا فیما شجرہ بینہم سمما لا یجدو فی انفسخم اللہ نے کہا مجھے میری ذات کی قسم کہ تم میں سے کسی کا ایمان ایمان موتبر نہیں ہے کب تک جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی حدیث اور سنت کی رہنمائیوں اور گائیڈنسز کو اپنی زندگی کا حکم نہیں بناتے اپنی زندگی کے فیصلے اپنی زندگی کی رہنمائی اپنی زندگی کی گائیڈنس حدیث اور سنت کے حوالے سے اگر نہیں کریں گے ان کو حکم نہیں بنائیں گے ان کو اپنا گائیڈ نہیں بنائیں گے تو ان کا ایمان ہی پورا نہیں ہے اور حدیث اور سنت کو اپنا گائیڈ اور اپنا حکم اور ان سے فیصلے کیسے لینے ہیں کہ حدیث اور سنت جو رہنمائی کرتی ہے اس کو سننے کے بعد ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو اور پھر کیسے تسلیم کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمَا مکمل طریقے سے تسلیم کریں مثلا آپ دیکھیں ہم زندگی کے ہر ڈیفرنٹ کنڈیشن میں ہم فیصلوں کے دو راہوں اور فیصلوں کے چو راہوں پر کھڑے ہیں میں یہ کھاؤں نہ کھاؤں پہنوں نہ پہنوں اس دعوت میں جاؤں نہ جاؤں بیٹی کی بارات آنے دوں نہ دوں بیٹے کی بارات لے کے جاؤں نہ جاؤں بیٹی کو میں وراست دوں نہ دوں کی فیصلے کیسے کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے حدیث کیا کہتی ہے سنت میں آپ نے کیا کر کے دکھایا عصوہ کا کیا نمونہ ہے اور پھر عصوہ کا حدیث کا جو نمونہ اور پیغام اور فیصلہ پتا چلے گا پھر اس میں تردد نہیں آئے گا ہم ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوں گے حدیث سے تو پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اپنی بیٹی کو اس کی تو کوئی پوزیشن اور سٹیٹس نہیں رہے گا اس کی تو کوئی عزت نہیں ہوگی اس کا تو مزاک اڑایا جائے گا اس کی تو تنقید کی جائے گی اس کو تو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے اس کے سسرال والے اور پھر اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی بس دل میں تردد اور پھر کیسے تسلیم کرنا ہے یسلیم تسلیمہ یہ نہیں کہنا کہ اچھا چلو بیڈروم کا فانیشر دے دیتی ہوں کچھ ایسی دے دیتی ہوں چلو گاڑی دے دیتی ہوں یسلیم تسلیمہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑے اپنی شہزادی کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جہیز کے اونٹنی پر سوار کر کے نکیل سلمان فارسی کے ہاتھ میں پکڑ کے بھیج دیا تھا بغیر کسی بارات اور باجے اور تاشے کے بغیر کسی جہیز کے انشاءاللہ بات ہوگی آگے تو پھر ہم میری اور آپ کی بیٹی بھی جا سکتی ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَ تَبْ ایمان پورا ہوگا تب ایمان پورا ہوگا پھر عمل ضائع ہو جائیں گے اگر سنت کا اتباع اور حدیث کی اطاعت نہ ہوئی سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا اپنے عمال نہ زائع کر لینا اپنے عمال نہ برباد کر لینا اگر اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر سنت کے اتباع سے ہٹ جاؤ گے تو تمہارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے نیکی کا بوجھ نیکی کا پلڑے میں نہیں ڈالے جائیں گے اسی طرح سورہ عمران عمران کے آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں اَتِيُ اللَّهَ وَعْتِيُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوُ فَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْكَافِرِينَ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے مو موڑو گے پھر ہو گے تو پھر یاد رکھنا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا یہ کفر ہے اللہ کی محبت سے محروم ہو جانے والا عمل ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَرْرَسُولِهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَخْتِهَ الْأَنْهَارُ جو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو تو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا اور جو ان کو سننے سمجھنے کے باوجود ان سے پھر جائیں گے پھر ان کو اللہ عذاباً علیمہ دردناک عذاب دے گا اگر عذاب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رستہ چھوڑنے کے بعد تو رستہ سرات مستقیم رہتا ہی نہیں ہے بھٹک جاتا ہے اللہ کا بندہ سرات مستقیم سے سورہ عذاب میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرقشی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ظُلَّا ظُلَا لَمْ مُبِيْنَا وہ تو بڑے بیان کلیر کٹ طریقے سے رستے سے ہٹ گیا بھٹک گیا تو یہ یہ نقصان ہے سنت کے اتباع کو چھوڑنے اور حدیث کے احقامات کی نافرمانی کرنے کا حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی آپ کو قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر سمجھا رہی تھی حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے تو کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں آپ نے اپنی ذات اقدس کے حوالے سے فرمایا کہ جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک تمہارا نفس یعنی ہماری خواہشیں آرزویں تمنایں ڈیزائرز جب تک تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی اور وہ حدیث کی الفاظ بھی ہیں کہ فرمایا گیا آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری عمت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے صحابہ اکرام نے فرمایا آپ کی عمت میں سے کون جنت میں جانے کا انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری اطاعت کا انکار کی اس نے گویا جنت میں جانے کا انکار کر دی تو یہ اہمیت ہے حدیث کو پڑھنے سنت کو سمجھنے اور سمجھنے اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنانے کی آج اس ابتدائی نشست میں میں یہ تمہیدی بات اسی لیے بتا رہی ہوں کہ آج کمات اور سارے کے سارے بخاری کی تعلیمات کو پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اس کو سمجھنا کیوں ضروری اور اس کو اپنانا اپنی زندگی میں رائج کرنا کیوں ضروری ہم جو بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اپنانے سے نجات ہے یہ میں آج سب کچھ اسی لیے بتا رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں اقامت کے لیے جہنم کے رستے سے بچنے کے لیے اور عمال کو نیکیوں کے پلڑے میں داخل کرنے والے عمال بنانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ حدیث کو سنا جائے حدیث کو سمجھا جائے حدیث کے مطابق عمل کیا جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اس کا اتباع اور اس کو اپنایا جائے کچھ اور بنیادی سی باتیں ہیں جس ابتدائی نشیست میں ضروری کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ وضاحت کروں گی کہ حدیث اور سنت کا ذریعہ کیا ہے حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نجم کی آیت نمبر تین میں واضح طور پر فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا فرمایا جا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اپنی خواہشاتیں نفس سے بات نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا آپ کا عمل آپ کا قول اور فیل اس کے پیچھے متحرک چیز کیا ہوتی تھی اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا سوائے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جاتا تھا حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے یہ کیسے ہوتا تھا اصل میں کچھ ایسے تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضر جبرائیل وحی لاتے تھے تو آپ کے علا قلبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کو حفظ کروا دیا جاتا تھا اور وحی کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ اکرام کو سناتے تھے تو آپ ان کو تلاوت کر کے سناتے تھے کاتبین لکھ لیتے تھے حافظین یاد کر لیتے تھے تو یہ وحی جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی یہ وحی مطلو ہے قرآن کی تلاوت کی جانے والی وحی لیکن اسی وحی مطلو کے ساتھ قرآن کی آیات والی وحی کے ساتھ جو احقامات اس وحی میں نازل ہوتے تھے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معلم حضرت جبرائیل اللہ کے بیان کردہ وحی کے الفاظ میں انہی احقامات اور انہی باتوں کو ایکسپلین کرتے تھے تشریح کرتے تھے اس کی وضاحت اور اس کی توضیح کرتے تھے اللہ کی وحی کے الفاظ میں حضرت جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشریح اور ایکسپلینیشن جو حضرت جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے الفاظ میں کرتے تھے یہ تشریح قرآن کی آیات میں شامل نہیں ہے یہ وحیہ مطلوع کی شکل میں ہم تک نہیں پہنچی ہم تک کیسے پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات اور انہی احقامات کی وضاحت بول کے کی اور ہم تک حدیث پہنچائیں ان قرآن کی احقامات کی عملی تشریح کر کے ہم تک سنت کے ذریعے پہنچائیں اس کو وحیہ غیر مطلوع یا وحیہ خفی چھپی ہوئی پوشیدہ اور تلاوت نہ کی جانے والی وحی کہتے ہیں یہ وحیہ غیر مطلوع یا خفی وحیہ اصل میں ذریعہ ہے حدیث اور سنت کا تو حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحیہ الہی ہی ہے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ نے وحیہ الزکر کی حفاظت کا ذمہ لیا قرآن بھی محفوظ ہے اور نمونہ قرآن حدیث اور سنت بھی محفوظ ہے اللہ نے قرآن میں سورہ قیامہ میں فرمائے نا کہ جو وحی آتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے آج ہم حدیث میں بھی پڑھیں گے کتاب بدل وحی آج ہم شروع کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے پڑھتے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی سے حرکت نہ دیں ہم اس کو یاد بھی کروا دیں گے پڑھوا دیں بھی دیں گے اور سمجھا بھی دیں گے گویا وحی اور قرآن کی آیات کو بعد میں سمجھایا جاتا تھا وحی کے الفاظ میں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی بنیاد اور ذریعہ تھا حدیث میں بھی ابو دعود میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سن رکھو خبردار ہو جاؤ کہ بے شک میں اوتیتو میں دیا گیا ہوں کیا الکتاب قرآن دیا گیا ہوں اور اس کی مانند اس کے ساتھ دیا گیا تو یہ جواز ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی الہی ہی پر مشتمل ہے اور یہی وحی ہے جس کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے اس کے ساتھ یہ بھی میں واضح کرتی چلوں گی کہ آج کے دور میں باقاعدہ کچھ تحریکیں کچھ تنظیمیں حدیث کی نفی خود بھی کرتی ہیں اور لوگوں کو بھی حدیث اور سنت سے خائف کرتی نظر آتی ہیں ان میں سے ایک تحریک جو برے صغیر میں ہے اسے قرآن کافی تحریک اسلام جراج پوری نامی ایک شخص نے یہ تحریک جو ہے وہ برے صغیر میں شروع کی تھی اور اس کو قرآن کافی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہر دور میں منکرین حدیث اور موترزین حدیث حدیث کا انکار کرنے والے اور حدیث پر اتراز اور نکتہ چینی کرنے والے ہر دور میں رہے حالانکہ جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ ویعی علیہ لیکن اس کے باوجود اس پر انکار کرنے والے بھی ہیں اور اس پر اتراز کرنے والے بھی ہیں تو آج چونکہ بنیادی علوم پر بات ہو رہی ہے تو میں بیسک سی باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گی بہت زیادہ ڈیٹیل کا تو وقت نہیں ہوگا منکرینے اور موترزین حدیث کے جو بنیادی پانچ اترازات ہیں سب سے پہلا اتراز جس کو وہ جواز بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پیغام رسانی کا کام تھا اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 کوٹ کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے سورہ مائدہ کی اس آیت کو کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو خود کا ہے دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف اللہ کے حکمات پہنچانے کی ذمہ داری اسے زیادہ کچھ نہیں ہے تبلیغ اور دعوت دیفنیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی لیکن آپ صرف مبلغ اور دائی نہیں ہیں آپ کو تو اور بہت سے ذمہ داریاں قرآن میں دی گئی ہیں اور قرآن کی آیات بھی اس مات کے تصدیق کرتی ہیں مثلا وہ ایک ہی آیات جو قرآن میں چار دفعہ آتی ہے سورہ بکرہ میں دو دفعہ آتی ہے سورہ الامران میں بھی 164 آیت اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو وہ ایک ہی مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو آتی ہے سورہ البقرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اچھی طرح تعلیم دیتے تھے ان کو حکمت اور دانائی سکھاتے تھے اور ان کا تذکیہ کرتے تھے صرف پہنچاتے تو نہیں تھے یہ تو قرآن میں اللہ نے چار دفعہ یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ آپ معلم بھی تھے اور معلم کیا کرتا ہے ٹیچر استاد کیا کرتا ہے کہ صرف سیلبس کو پڑھ کے سنا دیتا ہے نہیں تعلیم میں تشریح بھی ہوتی ہے توضیح بھی ہوتی ہے ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی ہوتی ہے اور اس کا رول موڈل بھی ہوتا ہے ٹیچر کو اس کے سٹوڈنٹس آئی ڈیلائز بھی کرتے ہیں اس کو گلیمرائز بھی کرتے ہیں اس کو کوپی بھی کرتے ہیں تو آپ کو تو معلمِ قرآن بنایا گیا ہے اسی طرح سورہ حضاب کی آیت نمبر اکیس میں اللہ نے کیا کہا ہے صرف آپ تک پہنچانا ہے نہیں تمہارے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو تو ایک رول موڈل بنایا گیا آپ کو تو نمونہ تقلید بنایا گیا صرف پہنچانا تو آپ کے ذمہ داری نہیں کوٹ کیا گیا قرآن میں اسی طرح سورہ عراف میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں سورہ عراف کے آیت نمبر 157 میں فرمایا گیا ہے کہ آپ کے پاس حلال اور حرام قوانین کو والٹر کرنے کا بھی مجاز دیا گیا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 تو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو لے لو جسے وہ روکتے ہیں اسے رک جاؤ تو صرف پہنچانے کی ذمہ داری کا تو کوئی تصور نہیں ہے قرآن میں آپ کو صرف دائی اور مبلغ نہیں آپ کو مبلغ آپ کو قانون ساز بھی بنایا گیا ہے آپ کو معلم بھی بنایا گیا ہے آپ کو کانسپس دینے والا سمجھانے والا بھی بنایا گیا ہے پھر اس کے بعد تو گویا اب دوسرا اعتراض جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے لئے قرآن کافی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث اور سنت اور کسی اور کو رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سب سے پوائنٹلیس اور اللوجیکل اعتراض ہیں ان اعتراض کرنے والوں کو تو میں سب سے پہلے یہی سوال کروں گی کہ اگر قرآن صرف قرآن کو لے کر ہم نے اپنا دین مکمل کرنا ہوتا تو جو دین کے ابتدائی ستون نماز ازان کیسے دیں گے ازان کے قالمات کہاں سے آتے ہیں کیا قرآن میں پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نماز کیسے پڑھیں گے تقبیر کے لئے ہاتھ اٹھانا قیام میں کھڑے ہوئے ہاتھ کیسے باندیں گے کونسا ہاتھ اوپر کونسا ہاتھ نیچے قیام میں کیا پڑھیں گے رکوع میں کیا پڑھیں گے رکوع کی پوزیشن کیا ہوگی سجدے میں پوسچر کیا ہوگا سجدے میں کیا پڑھیں گے تشاہد میں کیا پڑھیں گے سلام کب پھیریں گے کیا نماز کا طریقہ قرآن میں ہے قرآن میں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تو یہ سارے کے سارے احکامات پاکی تہارت تہارت جو نصف ایمان ہے قرآن میں کتنا ہے وضو کا غسل کا تذکرہ اور تیمم کا نام یہ سب کیسے ہوں گے کیسے اپنائے جائیں گے اس کے سارے کے سارے احکامات کہاں سے آتے ہیں سننا سے حدیثی سے تو ان کی تشریح اور توضیح ہوتی ہے تو یہ اعتراض ٹوٹلی پوائنٹلس اور بیسلس ہے کوئی بے بنیاد ہے اس کے بعد اگلے تین اعتراضات تینوں اعتراضات میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں پھر ان کی نفی کے لیے آپ کو پوائنٹس بتا دوں گی ایک اعتراض تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حدیث لکھنے سے منع کیا آپ نے سٹپ کیا صحابہ اکرام کو کہ حدیث نہ لکھیں دوسرا اعتراض یہ کہ صحابہ اکرام نے نہ حدیثیں یاد کی نہ حدیثیں لکھیں حدیث حفظ کی نہیں گئی حیات طیبہ میں نہ لکھی گئی نہ حفظ کی گئی اور پانچمہ اعتراض یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً دو تین سو سال تک حدیث گوشہ خمول میں پڑی وی تھی بھولی بسری وی تھی کوئی اس کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں تھی فول ٹو ٹری ہنڈرڈ ہیئرز کے بعد اس کو نکالا گیا اور پھر اس کو جمع کیا گیا اور پھر اس کی تدوین ہوئی ایسا نہیں تھا اب پوائنٹ وائز اگر میں آپ کو جلدی سے انہیں اعتراضات کا جواب دے دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بالکل ابتدائی مکی دور میں آپ نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا ایک تو یہ کہ یہ لوگ عرب کے لوگ انپڑھ تھے اللیٹریٹ تھے لٹریسی ریٹ بہت کم تھا اور سیکنڈ بات یہ کہ قرآن ان کو بلکل ابھی آغاز میں سن رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی کتابت قرآن ہو رہی تھی قرآن کی کتابت ہو رہی تھی اگر ساتھ ہی حدیث لکھنے لگتے تو شروع میں بھی جب ان کے لئے یہ قرآن کی زبان بھی بلکل نئی تھی وہ سب کچھ گڑمڑ ہو جاتا خلط ملط ہو جاتا قرآن اور حدیث تو اس لئے ان کو بلکل انیشل فیز میں اس سے منع کیا گیا بلکل انیشل مکی فیز میں اس کو منع کیا اور پھر باقی کی ساری زندگی آپ نے ایک نئی قصیر موقعوں پر حدیث لکھنے کی تاقید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا میری حدیث کو بیان کیا کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں دعوت اور مصنط احمد میں حدیث ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور آپ کی حدیثیں سنتا تھا تو میں لکھ لیتا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تم کیوں لکھتے ہو مت لکھا کرو تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں لکھ لیا کروں تو آپ نے فرمایا اکتب لکھ لیا کرو اور پھر آپ نے قسم کھائی فَوَلَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ قسم ہے اُزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَق میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا گویا آپ نے حضرت عمر بن العاص کو لکھنے کی تاقید کی اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہوا حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ترمزی میں حدیث ہے اس نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میں جو ہوں وہ بہت سی حدیثیں میں سنتا تو ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی اور کچھ حوایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن العاص کو حدیثیں یاد رہتی ہیں مجھے نہیں یاد رہتی راوی فرماتے ہیں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مدد لے کوئی لکھنے کا حکم پھر اسی طرح حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے کچھ حوایات نہیں کہ یہ حجت الودا کے موقع پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اشاد کیا اور ایک یمن سے ایک صاحب جو تھے وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبہ اشاد کیا مجھ تو بھول جائے گا تو آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا اکتبو لی ابی شاہ ابی شاہ کے لئے لکھو اور اس کو لکھے دے دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حدیثیں مجھ سے زیادہ یاد ہوتی تھی کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیام میں وہ ایک صحیفہ رکھتے تھے لکھیوی حدیث تو یہ بلکل انیشل پیز میں آپ نے منع کیا بعد میں اگر وہ کچھ ایک حدیثیں موجود ہیں تو وہ بھی منسوخ ہیں بعد والی حدیثوں کی وجہ سے اور ویسے بھی ان کچھ حدیث کو لے کر ان ساری کو ڈس رگارڈ نہیں کیا جا سکتا پھر صرف یہ نہیں کہ آپ نے لکھنے کی تاقید کی آپ نے حدیثوں کو حفظ کرنے سنانے پاس آن کرنے کی بھی تاقید فرمائی ہمیں پتا چلتا ہے صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ بہرین سے بنی عبدالقیس کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ تعلیمات سنی اور حدیث کے حقامات سنے اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم نے سنی ہے ہمیں تو باتیں بھول جائیں گی ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا احفظوہو و احبروہو میں وارا آئیکم کہ دیکھو تم ان کو یاد کرلو ان کو حفظ کرلو اور جب پیچھے تمہارے لوگ ہیں ان کو ان کی خبر دو خبر دینے کی اور حدیثوں کو آگے پیش کرنے کیلئے پاس آن کرنے کیلئے تو وہ فتح مکہ اس کے حجت الودا کے موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ مسرور اور شاداب رکھے خوش رکھے اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اسی موقع پر آپ نے تاقید بھی فرمائی تھی کہ جو یہاں پہ نہیں ہے وہ غائب لوگوں کو پہنچا دے حاضر شخص غیر حاضر لوگوں کو پہنچا دے اور پھر ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر میری حدیثیں کوٹ کرنی ہیں تو اس میں جھوٹ نہ بولو سچی باتیں بتاؤ میرے ساتھ غلط چیز منصوب نہ کرو حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے آپ نے فرمایا جس نے دانستہ مجھ پر حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیا پھر آپ نے فرمایا حدیث بیان کیا کرو لیکن جو دانستہ جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا بخاری میں ایک اور جگہ آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹی باتیں منصوب نہ کرنا کس میں کوئی شک ہی نہیں جو میرے ساتھ جھوٹ منصوب کرے گا وہ جہنم میں جا گرے گا پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ بات کہے گا جو میں نے نہیں کی اس نے بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا تو بہت زیادہ تاقید اس لیے صحابہ اکرام بہت ذوق اور شوق اور دھیان سے حدیثیں سنتے تھے حضرت عمر کا اور ان کی ہمسائے کا تو پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باری بانٹی ہوئی تھی ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا ہوتا اور حدیث سنتا تھا اور آ کے اپنے ہمسائے کو بتاتا تھا اور ایک دن میرا ہمسائے جاتا تھا وہ سن کے سیکھ کے لکھ کے آتا تھا اور وہ مجھے بتاتا تھا تو بہت شوق سے شگف سے سنتے تھے سیکھتے تھے یاد کرتے تھے لکھتے تھے حفظ کرتے تھے ان کی تو باقاعدہ درس حدیث کی محفلیں ہوتی تھیں اور باقاعدہ اتمام کرتے تھے وہ ان چیزوں کا یہ نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں سے غافل تھے اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے باقاعدہ حلقہ درس جو تھے وہ حدیث کے باقاعدہ موجود تھے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایون صحابہ اکرام خلفہ راشدین میں سے چاروں کے پاس حدیث کے صحیفے تھے حضرت علی حضرت ابوبکر حضرت عثمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی صحیفہ علی تو بہت مشہور ہے پھر اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کا ایک صحیفہ تھا بہت سے صحابہ اکرام کے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے اور یہاں تک پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جب صحیفے لکھتے تھے اور احادیث ایک دوسرے کو بتاتے تھے تو اتنا دھیان اور اتنی کوشش اور اتنی فکر کہ ان کے تو چہرے زرد ہو جاتے تھے جب یہ حدیث کوٹ کرتے تھے اور کامپنے لگتے تھے احتیاط حدیث بھی ہے تحقیق بھی ہے حفاظت بھی ہے یاد بھی کیا جا رہے ہیں اور لکھی بھی بھی تھی کچھ صحابہ اکرام کا اگر آپ کو بتاؤں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے پانچ ہزار تین سو چہتر حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے دو ہزار چھ سو تیس حدیث حضرت انس بن مالک سے دو ہزار دو سو چھ آسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے دو ہزار دو سو دس اور اور بھی کثیر صحابہ اکرام سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں پھر اس کے بعد اگلا دور تابعین کا دور تابعین میں بھی کتنے محدثین کا تذکرہ ملتا ہے حسن بسری ہیں ابن سیرین ہیں امام زہری ہیں علی بن حسین ہیں امام زانی العابدین جن کا نام بتایا جاتا ہے سید بن مسیب مطلب اتنے اور پھر سب سے بڑھ کے تابعین کے اندر کتاب الاثار جس میں امام العاظم امام ابو حنیفہ نے ہزاروں کی تعداد میں کچھ کتب میں تو میں نے دیکھا کہ چالیس ہزار احادیث امام ابو حنیفہ نے کتاب الاثار میں جمع کی اور یہی پھر اگلی احادیث کی کتابوں کا ذریعہ بنی پھر تابعین تابعین کے بعد اگلا پیریٹ اس میں تو امام مالک کی موتا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور امام مالک کی موتا امام مالک جو ہے اسی سے آگے پھر تخریج ہوئی بخاری کی اور مسلم کی تو گویا صحابہ کے دور میں بھی لکھی گئیں یاد کی گئیں حفظ کی گئیں سنی سنائی پڑھائی سمجھائی گئیں پھر تابعین کے دور میں اور پھر تبا تابعین کے دور میں and i again repeat تبا تابعین کے دور میں موتا امام مالک جو ابھی تک کتاب کی شکل میں موجود ہے یہ تبا تابعین کے دور میں لکھی جا چکی تھی and this was like after hundred years پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سو ہجری سے لے کے دو سو سال ہجری جو ہے یہ تبہ تابعین کا پیریڈ ہے جس پہ موتہ لکھی جا چکی تھی تو وہ جو اتراز ہے کہ دو سو سال تک حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی اور تیسرے تیسرے صدی کے اندر حدیثیں جمع کی گئیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ تابعین اور تبہ تابعین کے عدوار میں قرآن کو حفظ کرنے کا جتنا شوق تھا اتنا ہی حدیث کو حفظ کرنے کا ان کے تو گلی کوچوں میں قول اللہ و قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں گونچتی تھی حافظین حدیث بہت قصیر تھے تابعین اور تبہ تابعین کے عدوار میں اور پھر تبہ تابعین کے بعد کا دور جو ہے اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پھر ساہی ستہ یہ جو چھے حدیث کی کتابیں ہیں بخاری مسلم نسائی ترمزی ابن ماجہ ابودعود یہ چھے حدیث کی کتابیں یہ تبہ تابعین کے بعد کے دور میں آ چکی تھی تو حدیث کا لکھنا اس کی تدوین دو تین سو سال تک یہ گوشہ خمول میں ہرگز نہیں پڑی رہی تھی یہ لکھی گئی تھی لکھائی گئی تھی اور حفظ کی گئی تھی اور اس کی حفاظت کی گئی تھی اللہ نے اس کی حفاظت کا باقاعدہ ایک سسٹم تھا اللہ ہمیں حدیث کی اہمیت کو سمجھنے اس کو ماننے اور اس کو اپنانے اور اس کو سیکھنے سکھانے کا ذوق اور شوق عطا فرما دے حدیث کے حوالے سے تو میں نے مختصر سا تعارف اس کی تدوین اور اس کی حفاظت سے بھی مختصر سا تعارف کروائے اور جو مطرزین ہیں ان کے جوابات بھی میں نے آپ تک پہنچائے اور ان کے اعتراضات کی نفی کے جواز بھی میں نے قرآن و حدیث سے آپ تک پہنچا دیئے اب تھوڑا سا اپنے اگلی نشستوں کا تعارف اگر ہم کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آج سے ہی پہلی ربیو الاول سے اپنے دورہ حدیث بخاری کے دورے کا آغاز کریں گے بہت دیر سے میرے دل میں یہ خواہش اور آرزو تھی کہ دورہ حدیث کا بھی احتمام ہو اور رمضان میں جب بھی ارادہ کرتی اور سوچتی خود بھی پروز ان کونز اور سب کچھ لوگوں کی خواہش اور پھر مشاورت بھی کرتی تو ہمیشہ اسی بات پہ انڈ اپ کرتی کہ نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قرآن کا دور کیا تو لوگ رمضان المبارک پہ تو قرآن ہی سننے کا شغف اور شوق رکھتے ہیں اب پچھلے کچھ دنوں سے رمضان کے بعد بہت پچینی بھی تھی اور خواہش بھی تھی کہ کس طرح دورہ حدیث کا بندوبست ہو اور کیسے ایک مہینے میں بخاری کا دور ہو کیسے پلان کروں ربینی لیمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر کی دعا میں بہت ریگلرلی پڑھ رہی تھی کہ اللہ نے بہت ہی کرم کر کے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہمارے معاشرے میں رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق اصل میں یہ ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ تو قرآن سے شغف اور قرآن کا شوق بہت زیادہ ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ربی الاول کے مہینے میں اکثر ایک محول عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا اظہار بڑا والحانہ طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت رائج ہے ناد خانی کی محفلے ہوتی ہیں مشاعرے ہوتے ہیں سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں ریلیاں نکلتی ہیں جلوس نکلتے ہیں تو یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں محبت میں بہت زیادہ والہانہ اظہار نظر آتا ہے پورا مہینہ ہی نظر آتا ہے اس پر انشاءاللہ اس کی حقیقت پر پھر کہیں آگے ضروری بات کروں گی لیکن اس کو trying to make the best out of it ایک حکمت عملی کے تحت میں نے یہ سوچا کہ جب اس میں اتنی دلوں میں محبت اور عقیدت اور یاد ہے تو پھر اس کو بہترین طریقے سے کیوں نہ استعمال کیا جائے ان جذبات کو ان مہینے کے جذبات کو کہ اصل جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احقامات کو سمجھا جائے ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے ان کی حدیث کو سمجھا جائے سیکھا جائے اور اپنایا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم یہ جذبات اس مہینے میں اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے والہانہ انداز میں نظر آتے ہیں ہم ان کا فائدہ اٹھا کے اسی مہینے میں ان کو حدیث اور سننا سے متعارف کروانے کے لیے حکمت عملی کا تقاضی سمجھ کے کیوں نہ استعمال کر لیں یہ ایک بدت نہیں ہے یہ ایک حکمت کا تقاضی ہے جو ہم انشاءاللہ اس مہینے میں یہ انشاءاللہ حدیث کا یہ دورہ کریں گے اللہ اس میں برکت بھی ڈالے اس کو قبول بھی کرے ہم سب کو حدیث سمجھنے سکھانے کا موقع بھی دے اور پھر جب آن لائن ہوگا تو سب اپنے گھروں میں انشاءاللہ بہت کنوینینٹلی سن بھی لیں گے ہم انشاءاللہ آج سے پہلی ربیع الول سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اور انتیس دنوں کا یہ سیشن ہوگا انتیس ربیع الول کو اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد سے ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے اور پھر تکمیل کی ہم دعا بھی اجتماعی طور پر انشاءاللہ تعالی کریں گے اور سیشن جو ہے وہ ہمارا دو گھنٹے کا ہوگا دور ہے قرآن تو دھائی گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن شاید مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی شروع میں میں اس کو فوری طور پر تو دو گھنٹے کا ہی رکھوں گی پھر اس کے بعد رسپونس دیکھیں گے آئندہ سالوں میں کیسا ایک شغف اور شوق بڑھتا ہے لیکن ابھی ان سیشنز میں اس کو ہم دو گھنٹے کا ہی چلائیں گے اور زہر اور مغرب کے درمیان زہر اور اثر کے درمیان اثر کے نماز کا ٹائم جو اس کا دھیان رکھے ہم اس کو براڈکاسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو استقامت بھی دیس ہم سب کی اس معاملے کو قبول بھی فرمائے اور بخاری کا انتخاب اس حوالے سے کیا گیا کہ حدیث کے جو درجے ہیں تو درجہ اول وہ حدیث ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق کنلے ہیں یعنی دونوں میں ہیں وہ درجہ اول ہیں اور جو صرف بخاری میں ہیں وہ درجہ دوم کی حدیثیں ہیں تو بخاری کو اسی لیے میں نے پک آؤٹ کیا کہ ہم درجہ اول اور درجہ دوم کی حدیثیں پڑھیں گے اور بخاری میں ساری حدیث سکھی ہیں تو اس حوالے سے بخاری کا انتخاب کیا گیا اور ان سیشنز میں اوبیسلی فرم کور ٹو کور ہم ساری کتابیں تو نہیں پڑھ سکیں گے اس کی کوشش میری ہوگی کہ ہم حدت الامکان زیادہ سے زیادہ وہ کتابیں کور کر لیں جو ہماری ذاتی زندگی پر مشتمل ہیں اور جن کے اندر احکامات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے لیکن جیسے کچھ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر احم ہیں لیکن جیسے کتاب البیو ہے کاشتکاری کے مسائل کتیباری کے مسائل یا جھگڑوں کے مسائل یا وقالت کے مسائل وہ ہماری زندگی کے ساتھ جن کا ڈائریکٹ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے ان کو شاید ہم اس دورے میں شاید ٹچ نہیں کریں گے لیکن انشاءاللہ بہت بھرپور کوشش ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ مدد بھی فرمائے رہنمائی بھی کرے آسانی بھی کرے ہم سب کو استقامت بھی دے ثابت قدمی بھی دے شوق اور شغف دے اور بہترین تڑپ اور لگن کے ساتھ اس کو سننے اور سن کر اس کو مان کر اپنانے کی بہترین توفیق اطاف فرمائے تو انشاءاللہ اس تمہید کے ساتھ میں بات شروع کروں گی اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو حدیث کا ایک بنیادی سا میں آپ کو تعرف کروا دوں کہ حدیث کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک حدیث کی سند سند is the chain of transmitters وہ جو راویان کی لڑی ہے اسے سند کہتے ہیں کہ فلاں تبا تابعی نے فلاں تابعی سے اور پھر اس تابعی نے فلاں صحابی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے تو یہ جو chain of transmitters ہے اسے حدیث میں سند کہتے ہیں اور جو actual substance اور مضمون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظیں اس کو حدیث کا متن کہتے ہیں اور حدیثیں میں بہت زیادہ حدیث میں تو نہیں جاؤں گی حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں جو حدیث کے پیمانے پر بلکل 100% reliable ہیں اور authentic ہیں حدیث حسن ہے اور پھر حدیث ضعیف ہے حدیث حسن جو ہوتی ہے اس سے احکامات اخذ کیے جا سکتے ہیں شریعت کے اور وہ reliable اور dependable ہوتی ہے شریعت کے احکامات کے لیے جواز کے لیے لیکن ضعیف حدیث جو ہیں ان سے شریعت کے احکامات اخذ نہیں کیے جا سکتے یہ fabricated اور جھوٹ پر مبنی حدیث ہوتی ہیں اور اگر chain of transmitters کے حوالے سے دیکھیں تو پھر ایک حدیث حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ منصوب کرتے ہیں گویا روایت کہاں تک جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک یہ حدیث قدسی ہے اس کے بعد مرفو حدیث وہ جس میں سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے اسے مرفو حدیث کہتے ہیں وہ جس میں سند ایک صحابی تک جاتی ہے اس کو مقتو حدیث کہتے ہیں یعنی صرف صحابی تک گئی ہے لیکن صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت نہیں اس کو مقتو حدیث کہتے ہیں اور پھر موقوف حدیث جو صحابی تک بھی نہیں صرف تابعی تک جاتی ہے اسے موقوف حدیث کہا جاتا ہے حدیث قولی ہے جس میں آپ نے بول کر بات فرمائی حدیث عملی ہے یعنی سنت ہے جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اور حدیث تقریری بھی ہے تقریری حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ہوتا ہوا دیکھا ایک ایکٹیوٹی ہوتی بھی دیکھی کوئی سرگرمی ہوتی بھی ہاپننگ ہوتی بھی دیکھی آپ نے اس کو ابزورف کیا لیکن آپ نے منع نہیں کیا آپ نے منع نہیں کیا تو یہ حدیث حدیث تقریری ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام زکوان کو نفل نماز میں ایک لکھی ہوئی چیز سے قرآن اپنے قیام میں پڑھتے ہوئے دیکھا ریڈ کرتے ہوئے اپنے قیام میں دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے منع نہیں فرمایا تو گویا نفل نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا حدیث تقریری سے ثابت ہے تو قولی حدیث عملی حدیث اور تقریری حدیث یہ حدیث کی کچھ قسمیں ہیں بخاری میں ہم نے مختصر بخاری کو صرف اس لیے پیک آؤٹ کیا ہے اور یہ والی مختصر بخاری ہم نے اس لیے پیک آؤٹ کیا ہے میں نے بہت سی مختصر بخاری کی ڈیفرنٹ والیومز جو تھیں وہ دیکھی تھیں لیکن اصل جو مفصل بخاری ہے اس میں کئی دفعہ ایک ہی حدیث کا مطن اور سبسٹنس مختلف راویوں کے نام سے بار بار دہرائے آ جاتا ہے تو مختصر بخاری میں اس ریپیٹیشن کو نکال دیا جاتا ہے اور احکامات والی جو ساری حدیث ہیں جو ریپیٹ نہیں ہو رہی ہوتی اس کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے تو یہ جو کتاب ہم نے منتخب کی تھی اس میں صرف ریپیٹیشن کو نکالا گیا اور احکامات والی کوئی چیز ریپیٹیشن کے زمرے میں فالتو کوئی چیز نہیں نکالی گئی اس کی پی ڈی ایف انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی ویسے جو لینا چاہتے ہیں وہ میرا خیال ہے اس کا وہ آتھر اور ان کی پبلیکیشنز بھی آپ تک پہنچا دی جائیں گی امام بخاری کا تعارف میں آج تو نہیں کروا سکوں گی بس صرف مختصر ان اتنا بتا دوں کہ محمد بن اسماعیل بخاری ان کو ان کی بخارہ کی ولادت کی وجہ سے کہا جاتا تھا جمعہ کے روز پیدا ہوئے تھے پیدا ہونے سے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے والد فوت ہو گئے والدہ نے ان کی پروریش کی اور بہت ہی عالی تعلیم و تربیت دی چھوٹی عمر کے تھے تو ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور والدہ پھر بہت گڑ گڑا گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے بیٹے کی بینائی کی دعا کرتی تھی ماں کی دعا تو ماں کی دعا ہوتی ہے ماں کی دعا تو تقدیر بھیتی اور تحجت میں ماں کی دعا تو واقعی واقعی وارے نیارے کر دیتی ہے حضرت امام بخاری کی والدہ کی یہ دعا تھی کہ پھر ایک دن وہ سوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خواب میں آ کر یہ خوشخبری دی کہ تمہارے بیٹے کی تمہارے نور نظر کی نور بصیرت لوٹا دی گئی ہے تمہارے نور نظر کی نور بصیرت لوٹا دی گئی ہے صبح اٹھیں تو واقعی بیٹے کی بینائی اود کر پلٹ چکی تھی اب حضرت امام بخاری بہت ہی ذہین تھے بہت بلا کا حافظہ تھا حدیث کا بہت زیادہ شوق اور ذوق تھا اپنے حافظے کو پورے کا پورا حدیث کے لیے پیش کر دیا سولہ سال کی عمر تک بہت کسیرہ حدیث جو ہیں وہ حفظ کر چکے تھے اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کو شوق بھی بہتا حدیث کو جمع کرنے کا اور حدیث کی تدوین کا بگر کوئی رستہ اور کوئی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کام کا سرہ نہیں مل رہا ہوتا تو پھر ان کو ایک دفعہ خواب آئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشابے ان کو دیکھا اور دیکھا کہ میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا میں ان کو پنکھا جھل رہا ہوں تو اپنے استاذ سے جن کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تھا ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس زبردست حافظے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدیث سے جھوٹ کو مٹا کر ہٹا دیں گے بس یہ وہ ایک نکتہ آغاز تھا وہ جو حمت نہیں ہو رہی تھی استاذ پہلے بھی بہت زیادہ اس بات پر مائل کرتے تھے بس اس کے بعد حدیث کی تدوین اور لکھنا شروع کر دیا اور امام بخاری خود کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک حدیث تحقیق اور تصدیق کے بعد جب میں لکھنے لگتا تھا تو باوضو ہو کر نفل پڑھنے کے بعد اس کو لکھتا تھا اللہ کے ہاں کسی چیز کو اتنا درجہ مل جاتا ہے اور اس کی اتنی اتنی اللہ ذکر خیر قائم رکھتا ہے اس کے پیچھے جو اخلاص اس کے پیچھے جو خلوص جو بہترین نیت ہوتی ہے اس کا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے اللہ ہم سب کو بھی بہترین نیت خلوص اور اخلاص عطا فرمائے اب جی پہلے باب سے شروع کرتے ہیں مختصرا میں آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ قرآن میں تو صورتیں ہوتی ہیں لیکن ہم جب حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر چپٹرز کو کتاب کہا جاتا ہے کتاب بدلوحی کتاب الایمان کتاب العلم کتاب السلاح تو صورت کا نام لینے کی بجائے یہاں پر کتاب کا نام لیا جاتے اور وہ کتاب ایک خاص ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ چپٹر ہوتا ہے قرآن میں رکوات ہوتے ہیں لیکن حدیث کی کتاب میں باب ہوتے ہیں قرآن میں رکو کے اندر آیات ہوتی ہیں لیکن حدیث کی کتاب میں باب کے اندر آحادیث ہوتی ہیں کسی باب میں ایک حدیث کسی میں دو حدیث ہیں کسی میں زیادہ حدیث ہیں depending upon the fact کہ اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ کتنی آحادیث جو ہیں وہ لکھنے والے کو محدث کے علمے اور تحقیق اور تصدیق سے ثابت ہیں تو بہرحال کچھ آحادیث اگر اس کی importance کے حوالے سے تاکہ ہمیں استقامت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے حضرت ابو حریرہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت ابو حریرہ دمشق میں تھے اور ایک شخص ان کے پاس حدیث کی تحقیق اور تصدیق کے لئے پہنچا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اے میرے بھائی تم مجھے بتاؤ تم جو اتنی دور سے آئے تم کوئی کاروبار کرنے کے لئے آئے تھے اور ساتھ مجھ سے حدیث کا مسئلہ پوچھو یا صرف اتنی دور سے سفر کر کے یہ حدیث ہی کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے تو اس نے کہا کہ میں اور کوئی غرض نہیں تھا میں صرف آپ سے حدیث کی تحقیق اور تصدیق کے لئے آیا تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کی الفاظ کی خوشکبری نہ سنا دوں کہ جب کوئی شخص خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے دین کا علم سیکھنے والے کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کون کرتا ہے حدیث کو پڑھنے کے لئے استقامت کے لئے میں سنا رہی ہوں کہ جس دن قدم ڈگمگائیں گے یہ خدیثیں پڑھ لیجئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخشش اور رحمت کی دعائیں قرآن اور خدیث کا علم سیکھنے والے کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے جتنی دیر وہ اس محفل میں بیٹھا رہتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی گلی میں ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر لوگ ہس رہے تھے پیچھے کچھ لوگ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ درس حدیث ایک دوسرے کو حدیث سکھاس اور بتا اور پڑھا رہے تھے تو آگے گزرے تو کچھ دوست جو تھے وہ بیٹھے ہس رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے اور گپ شپ میں لگے ہوئے تھے تو ان ہسنے ہس آنے والے لوگوں کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا افسوس ہے یہ افسوس ہے تم پر کہ تم یہاں بیٹھے ہس کھیل رہے ہو اور وہاں یعنی فلان جگہ کی نشاندہی فرما کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ کونسی جگہ ہے جہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست تقسیم ہو رہی ہے کے حلقہ درس کا تو حدیث کی محفلیں یہ وہ محفلیں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوگی ماں باپ کی وراثت کے تقسیم کے موقع پر کیا خیال ہے کبھی غائب ہوتے کبھی غیر حاضر ہوتے سارے بیٹے بہویں سب ہی آ جاتی ہیں دیکھنے کیلئے کہ ہمارا کوئی حق نہ مار لے ہم کسی چیز سے محروم نہ ہو جائیں کوئی چیز ہم سے رہ نہ جائے کوئی دوسرے لے نہ جائیں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوگی بخاری کی ان احادیث میں حاضر رہنا ہے جمع رہنا ہے کوئی اور کوئی ایسی چیز لے نہ جائے جس سے میں محروم نہ رہ جاؤ اس کو سمیٹنا ہے اس کو چیریش کرنا ہے اس کو سنبھالنا ہے اور اس کو اپنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی تو فرمایا تھا روزت الجنہ جنت کے باگ جب تمہارا گزر وہاں سے ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو صحابہ اکرام نے فورا نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ذکر کی تعلیم کی محفلیں یہ وہ محفلیں ہیں یہ ریاض الجنہ ہیں یہ ریاض الجنہ ہیں یہ محفلیں یہ نشستیں اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوتی ہے جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے دین کی تعلیمات کی محفلیں برپا ہوتی اس کو تو اللہ نے وعدہ فرمائے میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کا ذکر اللہ کی احکامات اللہ کی تعلیمات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دلوں کو سکینہ ملتا ہے شیطان کی اکساہتوں سے دل بچ جاتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے فزقرونی از قرقم کا معاملہ ہوتا ہے اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عالم کی فضیلت عابد پر عالم کی فضیلت عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کا حدیث کا علم اور فہم ہوتا ہے عالم کی فضیلت عابد پر بالکل ویسی ہے جیسے چودویں کے چاند کی ستاروں پر ہے کوئی کمپیرزن اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر بالکل ویسی ہے جیسی مجھے تم پہ سے کسی ایک پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد پر فضیلت ہے آپ نے فرمایا وہ عالم کو عابد پر فضیلت ہے اور بس وہ حدیث بھی ذہن نشین کر لیجئے آپ نے فرمایا قرآن کی دو آیات کو پڑھنا یا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے ٹو آیات آف قرآن جو ہم دورہ قرآن میں کرتے ہیں قرآن کی دو آیات کو پڑھنا یا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے اور ایک باب یہ باب ہے جو ہم یہاں پڑھیں گے ایک باب کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے تو یہ ہے حدیث کے پڑھنے کی اہمیت اللہ ہمیں اس کو پڑھنے اس کو سمجھنے اور ان انتیس دنوں میں استقامت سے بخاری کو تھامنے اور سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ربنا سبت اقدامنا کتاب بدلوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کا بیان آپ کو معلوم ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے کوئی پوشیدہ سا خیال کوئی حکم کوئی کلام جو دل میں ڈالا جاتا ہے وہ وحی ہے ایک نبی اور ایک عام انسان میں یہی فرق ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن فرق کیا ہے یوہا علیہ میری طرف وحی کی جاتی تو وحی جو اللہ کے احقامات پر مشتمل تعلیمات پر مشتمل جو دلوں میں ڈالا گیا اسی کی وجہ سے ایک عام انسان اور وحی کیے جانے والے نبی اور رسول میں فرق ہے اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جیسے اسے تابوت میں رکھ اور تابوت کو سمندر میں حوالے کر دے تیرا دشمن اور اس کا دشمن اس کو اٹھا میرا دشمن اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے اور میں تیری آنکھیں تھنڈی کر دوں گا تو یہ وحی وہ بھی ہے دلوں میں جب اللہ کی طرف سے خیال آ جاتے لیکن اس میں کوئی احقامات نہیں ہوتی اپی جانوروں چڑیوں چوپائیوں چیونٹیوں سب کو بھی اللہ نے وحی اللہ نے سورہ نحل میں سورہ نمل میں اس وحی کا تذکرہ کی ہے ان کو بھی ان کی نیشن انسٹنکس اور فطرت سکھانے کے لیے وحی کی جاتی ہے لیکن جو احقامات الہی حلال حرام نیکی گناہ رہنمائی اور خدایت جو مشتبل وحی ہے وہی ایک نبی اور رسول کو ایک عام بشر اور انسان سے ممتاز کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے معاملات کیسے اور کس طرح ہوئے باب نمبر ایک باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے شروع ہوئی حدیث نمبر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو انما العمال بن نیاد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال کا دار و مدار نیتوں اور ہر آدمی کو اس کی نیتی کے مطابق پھل ملے گا پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی رچانے کیلئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کیلئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہوگی امام بخاری نے بھی مسلم میں بھی اور اکثر احادیث کی کتابوں میں بھی اس حدیث کو پہلی حدیث بنا کر شامل کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بنیادی ایک بہت ہی بیسک اور فاؤنڈیشنل کانسپٹ ہے جس کو اس میں نریٹ کر کے سکھایا اور بتایا کیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی نیت ہی کے ساتھ وہ عمل نیکی کا عمل بنے گا اور نیت ہی کے ساتھ وہ عمل گناہ کا عمل بن جائے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور عمل کرتا ہے تو جب عمل وہ خالصتاً اللہ کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے کرتا ہے تو پھر ہی وہ عمل عمل سوالے بنتا ہے اگر عمل کے پیچھے متحرک نیت اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے کی ہو خالصتاً اللہ کی اطاعت خالصتاً اللہ کو رازی کرنے خالصتاً اللہ کی ناراضگی سے بچنے نیت خالص اللہ کی جنت کو حاصل کرنے یا جہنم سے بچنے کی ہونا تو پھر ہی وہ عمل عمل سوالے بنتا ہے اور ثواب اور نیکی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے لیکن اگر اس کے برخلاف نیت دنیا کو دکھانے دنیا کو رازی کرنے اپنے معاشرے کے اصولوں کو ماننے یا نیت دنیا کے فائدے حاصل کرنے یا دنیا کے نقصانات سے بچنے کی نیت اس عمل کے پیچھے متحرک ہو تو عمل تو ہو جاتا ہے اس کے ورلڈلی ریزلٹس بھی مرتب اور ریوارڈ ورلڈلی بھی مل جاتا ہے اور دنیا میں بھی شاید اس کی اچیومنٹ اور سرگرمی کی ہو جاتی ہے لیکن صرف وما لہم فی الاخراتی خلاق پھر آخرت میں اس عمل کا جس کی نیت صرف دنیا داری کی نیت ہے یہاں کے دکھاوے یہاں کے فائدے یہاں کے نقصانات متحرک پریگرنگ فیکٹر تھے پھر اس عمل کا جس کے پیچھے نیتیں دنیا کی تھی اس کا عجر آخرت میں نہیں ہوتا یہ ہے انمال آمال بنیات اخلاص خالص اللہ کی اور خالص اللہ کے لیے یہ ہے نیت اگر درست ہوگی تو وہ عمل نیکیوں کا وزن بن جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں شامل کیا جائے گا اور ثواب کے خصول کا ذریعہ بن جائے گا یہ اخلاص ہے وہ جو فرمایا گیا نا کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ اور ان کی ذریعت کے جو رویے بتائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ناہ نو لہو مسلمون ناہ نو لہو عابدون کہ اللہ کے لیے ہم مسلم ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کیسے ہیں ناہ نو لہو مخلصون تو مسلمون اور عابدون کو مخلصون ہونا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اور مومنوں کی جو صفت بتاتے ہیں عباد اللہ المخلصین اللہ کے خالص بنتے ہیں مخلصین اللہ الدین خنفا علی اللہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں خالص اس کی اطاعت ہوتی ہے اور خالص اس کے لیے ہوتی ہے اور کوئی غرص غایت مقصد ہوتا ہی نہیں یہ ہے اخلاص اور یہ ہے شیطان نے جب بتایا تھا میں کیسے کیسے حملے کروں گا تو اس نے کہا تھا کہ میرے حملوں سے کون بچیں گے عباد اللہ المخلصین جن کی نیتیں خالص ہوں گے یہ وہ نیتوں کا اخلاص ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ اخلاص اور نیتوں کو خالص کرنا اتنا ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل کو نیکی کا عمل بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس حدیث کے پیغام کے ذریعے نیتوں پر اتنا سٹریس کیوں کیا گیا عمل کا دار و مدار نیتوں پر کیوں رکھا گیا اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم کس نیت سے کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑتا ہے یا اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں پڑھ تو نماز ہی رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے رکو کر رہے سجود کر رہے after all what difference does it make نیت سے فرق کیا پڑتا ہے اری نیت ہی سے تو زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے ریا کی نماز دکھاوا ریا کا صدقہ دکھاوا ریا کا صدقہ جو ہے وہ شرک ریا کی نماز شرک کیونکہ اس میں شامل کر لیا کسی اور کو خالص اللہ نہیں ہے کوئی اور شامل ہو گیا وہ شرک ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹریس کرتا ہے اگر دنیا دنی کے فائدوں کے لیے ہوگا تو وہ عمل پر عبادت نہیں بنے گا لیکن جب نیت اللہ کو رازی کرنے کی ہوگی اور اخلاص ہوگا اس نیت میں تو وہ عمل عبادت بن جائے گا مثلا آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو رزاد کرتی ہے ایک ماں لیکن وہ اس لیے کرتی ہے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو یہ بھی صحت مند رہے گا اس کو فوڈ پوزننگ کیسٹرینٹرائٹس نہیں ہوگا اس کو نومونیاز نہیں ہوں گے اس کو یہر انفیکشنز نہیں ہوں گی یہ بیمار نہیں ہوگا تندرست رہے گا میں بھی ذرا فٹ رہوں گی اور آسان بھی ہے ایکنومیکل بھی ہے وہ اس لیے دودھ پلاتی ہے تو بس یہ سارے فیکٹرز تو ہو جائیں گے یہ سارے ریزرٹس تو مرتب ہو جائیں گے لیکن اس کا دودھ پلانا اس کے لیے ثواب اور عجر نہیں کب ہوگا عجر جب وہ دودھ اس لیے پلائے گی کہ اللہ نے حکم دیا والوالدہ تو تو پھر اس کے لیے حدیث کا وعدہ آ جائے گا کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو اپنے دودھ کا پہلا گھونٹ پلاتی ہے تو اس کو ایک جان کو زندگی بخشنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اس ماں کا دودھ پلانا عبادت ہے یہ ہے نیتوں کا خالص کرنا اور یہ ہے تشریح میں وہ واقعہ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر گئے اور روشندان دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ روشندان کیوں بنائے تو اس نے کہا میں تو اس لیے بنائے کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے گی تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اگر تو اس روشندان کے بناتے وقت یہ نیت کر لیتا کہ اس میں سے آزان کی آواز آئے گی تو اس روشندان کا بنانا تیرے لیے عجر اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا اور رہی روشنی اور ہوا وہ تو ویسے ہی آ جانی تھی وہ تین لوگوں کا مقدمہ جو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وہاں پہ اخلاص ہی تو نہیں تھا انما الامالو بن نیاد ہی تو درست نہیں تھا تین لوگوں کے مقدمے کا تذکرات ہے نا ایک مالدار ایک شہید ایک عالم مالدار سے اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن پوچھے گا تنے پاس مال تھا تنے کیا کیا اور وہ کہہ گا کہ میں نے صبح و شام تیرے راہ میں خرچ کیا اللہ کہہ گا نہیں تو جھوٹا ہے تنے اس لیے خرچ نہیں کیا تھا تنے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے تو بڑا صاحب سروت ہے اور تنے جو چاہا تھا میں نے تجھے دیا یعنی تیری دنیا میں شورت ہو گئی تیری سخابت کی تجھے دنیا کے فائدے ہو گئے تجھے پتہ نہیں ووٹر مل گیا تجھے عودے اقتدار مل گیا تُو نے جو دنیا میں چاہا تھا تجھے دیا اور پھر اس کو اس کو جو صدقہ خیرات کرتا تھا لیکن دنیا میں ریا اور دکھاوے کے اور دنیا کے فائدے کیلئے کرتا تھا تو اس کو مو کے بھل گسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا پھر شہید سے پوچھا جائے گا وہ بھی یہی کہہ گا میں تیری میں نے جہاد کیا میں نے لڑا میں شہید ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تُو جھوٹا ہے تُو نے تو یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں تُو بڑا بہادر ہے تُو بڑا جری ہے تُو نے جو چاہا تھا تجھے مل گیا اور پھر اس کو بھی مو کے بھل گسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا عالم وہ کہہ گا کہ میں نے صبح و شام تیرا علم لوگوں تک پہنچا ہے اللہ کہہ گا نہیں تُو جھوٹا ہے اللہ ہمیں ریاض سے بچا ہمیں اخلاص سے بچا تُو جھوٹا ہے تُو نے صرف اس لیے یہ سب کام کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا صاحب علم ہے فساحت ہے روانی ہے بڑی بات میں تاثیر ہے تیرے بیان کی شورتیں ہوں تیرے خطبوں کی شورتیں ہوں تُو نے جو چاہا تھا تجھے مل گیا اور اس عالم کو بھی اس عالم کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ انما لامالو بی نیات ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر بار بار نیتوں کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو اس کی اگلی سب سے بڑی حکمت میں پریکٹیکلی زندگی میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل اللہ کی رضا اور اطاعت کی نیت سے کرتے ہیں تو اس میں ایک تو ڈپریشن نہیں آتی مایوسی اور ناومیدی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے اس میں ثابت قدمی پرسیسٹنس اور پرسیویننس رہتی ہے سٹیڈ فاسٹ رہتا ہے بندہ اس میں مثلا آپ دیکھیں نا کہ ہم اگر دنیا کی نیت سے کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں یا محنت یا صحیح ہم سٹرگل کرتے ہیں تو ہمیں ریزلٹ ملی جائے اور ہم اچیف کری لیں تو اگر ہم دنیا کی نیت سے کرتے ہیں اور ہمیں اچیف میں نہیں ہوتی اور ہم کامیاب نہیں ہوتی اور ہمیں ریزلٹ نہیں ملتے تو پھر مایوسی ہوتی ناومیدی ہوتی ہے اگر نیت اللہ کی رضا کی ہوگی تو پھر وہ عمل کانٹینیو بھی کرتا ہے اور پھر وہ ٹرائے 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 اگین کی وجہ سے الٹیمیٹلی دنیاوی کامیابی میں مل جاتی ہے میں کئی دفعہ مثال سے بات سمجھاتی ہوں کہ وہ ایک خاتون ہے وہ بیعہ کے سسرال میں جاتی ہے اور وہ نا اپنے ساس سسر اور اپنے میعہ کی بڑی خدمت کرتی ہے ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی ہے آگے پیچھے بھاگتی توڑتی ہے تواثر خطریں کرتی ہے لیکن اس لیے کرتی ہے کہ یہ میعہ راضی ہوگا تو بس میں ذرا خوش رہوں گی مجھے ذرا جیب خرچ ملتا رہ گا میرے عزت ملے گی میں آرام سے رہوں گی ساس راضی رہے بس ان کو راضی کرنے کے چکر میں کرتی ہے بہت دفعہ نہیں راضی ہوتے بہت دفعہ میجر ریزلٹس نہیں آتے چھے مینے کرے گی پانچ مینے آٹھ مینے کرے گی دس میں مینے وہ کہے گی یہ تو پتہ نہیں پتھر کا بوتہ یہ تو فرق نہیں پڑتا ساز کو کہے گی یہ تو ہی بڑی سخت دل ہے یہ تو ہی بڑی بدمزاج ہے بد قلام ہے اندیشی یہ کہ میں نہیں کروں گی مایوسی بھی ہوگی ڈپریشن بھی ہوگی ناومیدی بھی ہوگی اور کام بھی چھوڑ دے گی لیکن اگر وہ یہ سارا کام کیوں کر رہی ہے فَسْصَالِحَات قَوْنِتَات قَوْنِتَات اللہ نے کہا اچھی بیویوں کی صفات ہیں کہ وہ سوالی ہاتھ ہیں وہ فرما بردار ہیں وہ حافظات ہیں اور وہ اللہ کی اقامات اور اپنے ازواجی حقوق کو فرائض کو ادا کرنے کیلئے کر رہی ہے تو پھر وہ جس کے لئے کر رہی ہے وہ تو اللہ کے لئے کر رہی ہے شوہر راضی ہو رہے ہیں ساس سسر راضی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں پھر جس کی رضا کیلئے کر رہے ہیں وہ سمیہ ہیں وہ بصیر ہیں وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ دیکھ بھی رہے وہ جان بھی رہے وہ لکھوا بھی رہے وہ انشاءاللہ عجر دے گا بھی پھر نہ نہ امیدی نہ مایوسی نہ ڈپریشن نہ انگزائیٹی اور نہ ہی وہ چھوڑے گی اور پھر جب وہ جمعی اور ڈھٹی رہ گی اور مداومت سے کرتی رہ گی نا اینڈ آف دے دے کامیاب دنیاوی لحاظ سے بھی ہو جائے گی اللہ ہمیں اپنی نیتیں اللہ کے لئے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے قل انہا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین حدیث نمبر دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی تھی یعنی کیا کیفیت تھی کیا حالت ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو وحی کے آنے کی کیفیت گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی تھی اور یہ کیفیت مجھ پر بڑی گران گزرتی تھی اور جب فرشتہ مجھے یاد ہو جاتا تھا تو یہ موقوف ہو جاتی تھی نینی گھنٹی جو ہے وہ رک جاتی تھی اس میں وقفہ آ جاتا تھا دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مجھ سے آ کر ہم کلام ہوتا تھا حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دو دفعہ انسانی شکل میں دیکھا ایک تذکرہ بھی آگے آئے گا فترت الوحی کے بعد سورہ مدسر جب نازل ہوئی تھی اور پھر شبہ مراج کے موقع پر کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کر مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے میں اسے محفوظ کر لیتا ہوں حضرت سائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وحی آتی تھی تو اس کے موقوف ہونے پر یعنی جب وہ ختم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی کی کیفیت کے دو طریقے ذکر کی ایک طریقہ تو وہ گھنٹی اور دوسرا انسانی شکل میں آنا اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہمیں اور راویان سے پتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون کی آیات کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے سامنے وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور آپ کے چہرے مبارک کے ارد گرد جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہت کی آواز تھی پھر حضرت بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ کئی دفعہ غیب سے ایک پردے کے پیچھے سے غیب سے ایک آواز تھی جو آتی تھی یعنی حضرت جبرائیل بنفس نفیس انسانی شکل میں سامنے نہیں آتے تھے لیکن غیب سے ایک پردے سے ایک آواز آتی تھی وحی کی آیات اور اس کی تلاوت کی پھر کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خود ہی وہ وحی القا کرتی جاتی تھی ڈال دی جاتی تھی اور یہ سارا طریقہ کار کہ وہ وحی کیسے آنی ہے یہ خالصتاً اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل اس کے مطابق کرتے تھے اور پھر کئی دفعہ وحی خواب میں بھی آئی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خواب جیسے صلی اللہ حدیبیہ سے پہلے آپ کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاز سے پہلے حضرت جبرائیل نے ریشم کے کپڑے میں تھال میں لپیٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریزنٹ کیا تھا تو نبی کا خواب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی وحی دکھائی جاتی ہے دکھائی جاتی تھی تو یہ کچھ اور مزید طریقے تھے وحی کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی اور یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کی جو مشکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اکتس پر اس کا تذکرہ کرے سخت سردی کا موسم فل ونٹر سیزن اور تھنڈ اور اتنی برفیلی ہوای مدینہ کی ہوا بہت زیادہ سخت ہوتی ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس میں بھی جب کہتی ہیں کہ پسینہ جو ہے وہ پھوٹ پڑتا تھا بہت زیادہ یعنی کتنی مشکت کتنا اگزرشن کتنا لوڑ کتنا بوجھ کتنی جسم کی حرارت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی اور اسی طرح حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ الانعام کا کہ وہ پوری سورت سنگل سٹنگ میں نازل ہوئی تھی اتنے ڈھیر سے رکوات تو فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ہوئی تھی تو میں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو میں نے دیکھا آپ کو بتا ہے کہ اونٹ اور اونٹ نیا جو ہوتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہوتے ہیں بہت بہت مضبوط جانور ہوتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ حضرت اسمہ بنت یزید فرماتی ہے کہ جب آپ پر وحی کی کیفیت ہوئی تو اس اونٹنی کی ٹانگیں بری طرح سے حج کولے کھانے لگی وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا اتنا بوجھ تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقی کی کیفیت کا تو جب اونٹنی کا حال یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا آپ کے آساب کا آپ کے ذہن کا کیا حال ہوتا ہوگا اسی طرح ایک صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ٹانگ پر تھا میری ران پر تھا اور وحی کی کیفیت تاری ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری ٹانگ پر اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میرے جوڑ کھل جائیں گی تو یہ وحی کی مشکت تھی جس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خندہ پیشانی سے ان مشکتوں کو ابزعب کرتے تھے حدیث نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداس سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوابوں سے پہلے وحی سے پہلے جو معاملہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا کہ سچے خواب آنے لگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے تھے وحی سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے کیا قیفیتی کہ خواب آپ کو سچے آتے تھے کوئی ایسے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ خوابوں کا آنا برحق ہے دوسری بات یہ کہ نبی بشر ہیں عام بشر کو خواب آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آتے تھے اور تیسری بات تصدیق حدیث کی بھی ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے جب سچے خواب آتے تھے یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ خواب میں وہ جو کچھ دیکھتے تھے نا وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتی تھی یعنی رات میں آپ نے جو ہیپننگ دیکھی ہوتی تھی خواب میں ایکچلی وہ چیزیں ویسے ہو جاتی تھی آپ کو سچے خواب آ رہے ہیں آپ کیا ہیں آپ پسادے کے علمین ہیں آپ کی تو یہ مشہور شورت تھی اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا چھتالیس ماں حصہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب آنے لگے اس کے بعد کیا ہوا پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی یعنی آپ اکیلے رہنا پسند کرنے لگے چنانچہ آپ گارہ ہرہ میں خلوت اختیار فرماتے تھے اور کئی کئی راتیں گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے تھے آپ تنہائی پسند اور خلوت نشین کیوں ہو گئے تھے کیونکہ مکہ کے معاشرے کا محول دیکھتے تھے وہاں پہ ظلم زیادتی بے حیائی اوریانی شراب یہ سارے شرک بد پرستیاں دیکھتے تھے انسانیت کو زلت اور رسوائی اور شرک کے گڑوں میں گراوہ دیکھتے تھے تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے اور آپ سوچتے تھے کہ کیا حل کیا جائے وہ میڈیٹیشن ہے وہ تھنکنگ ہے کہ کیا کیا جائے کہ انسانیت کو اس گندیرے گھڑے سے اور اس قفر کے دلدل سے نکالا جائے یہ قیفیت ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَعَلَّقَ بَاخِيُن نَفْسِكِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کافروں اور مشکوں کی حالت دے کے اپنی جان کو گھلا رہے ہیں اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب وحی نازل ہوئی تھی کہ ہم نے وَوَزْوَانَ أَنْقَ وِزْرَقَ اللَّذِي أَنْقَزَ زُحْرَقْ کہ ہم نے آپ کو نبوہ دی اور نمائی دی اور آپ کی کمر پر جو بوجھ تھا جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا وہ ہم نے اتار نہیں دیا تو یہ جو انسانیت انسانیت کو زلط رسوائی شرک بت پرستی کی دلدلوں میں دھستے گڑوں میں گرتے ہوئے دیکھتے تھے نا یہ آپ کو بہت پریشان کرتا تھا اور یہ آپ کو اتنا اپسٹ کرتا تھا کہ آپ اکیلے ہو گئے تھے اور اس سولیٹری کنڈیشن میں آپ میڈیٹیٹ کرتے تھے سوچتے تھے کہ کیا حل ہے کیا طریقہ ہے ہم اپنا پہمانہ دیکھیں کہ ہم اپنے گرد یہ سب کو شرک اور یہ ساری نافرمانی اور سرکشی اور اللہ کے حدوث تجاوز اور بے ہیائیاں فہاشیاں اور یانیاں دیکھتے ہیں تو کیا ہم اتنے پریشان ہوتے کیا ہم اتنے اپسٹ ہوتے دو وی پوٹ آر مائنڈز ان ہارڈز ان سولز تو فائنڈ آٹھ سلیوشن تو دو کھول پرابلم دو وی گیٹ اپسٹ تو فائنڈ آٹھ سام میتھٹ ہاو تو ایرادکیٹ دو کھول سیٹ اپ یہ وہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ غار حرام میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے آپ ابھی نبی تو نہیں بنے ہوئے تھے تو عبادت کا طریقہ کیا وہ دین ابراہیمی کا جو تصور تھا وہ تو تھا نا مشکین مکہ میں اللہ کی پہچان بھی تھی عبادت کے طریقے بھی تھے تو اسی کے مطابق اللہ کی کوئی بندگی کا تصور اور پھر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں سے رہبانیت دنیا کو چھوڑ کے ترک دنیا کر کے دنیا سے بھاگ کے رشتداروں بیوی بچوں ان کو چھوڑ کے ترک دنیا کا تصور جو عیسائیوں میں رہبانیت کا تصور ہے نا اس واقعے سے وہ تصور نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کی نبوت سے پہلے تھا یہ ان کی نبوت سے پہلے تھا نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا اور رہبانیت کی کوئی نمونہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں میرے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہوتے ہیں ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرک دنیا ہے دنیا میں رہنا ہے ان رشتوں میں رہنا ہے خلال طریقے استعمال کرنے ہیں رب پسند طریقے استعمال کر کے ان کو رب پسند طریقے سے اللہ کے راستے میں استعمال کر کے انہی دنیا کے پرچوں اور نعمتوں کو اپنے لئے کیا بنانا ہے المالو والبنون زینہ تل خیات دنیا انہی کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جاتے تھے ظاہر ہے بشری تقاضیں بھوک اور پیاس تو ستاتی تھی لے جا کر وہاں چند روز گزارتے تھے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے تھے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لئے پھر توشہ لے جاتے تھے مطلب پیچھے نکاح ہو چکا ہے نا آپ کی زوجہ محترمہ زوجہ اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عن نکاح ہے اور یہ واہی زوجہ محترمہ ہے جن سے مکی دور میں نبوت سے پہلے آپ کا نکاح ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے تھے حضرت خدیجہ چالیس سال کی تھی اور جب چالیس سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو نکاح کے پندرہ سال بعد ان کو نبوت سے نوازا گیا اور پھر سب سے بڑی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحثیت زوجہ محترمہ رول نظر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تنہائی کے لیے غارِ حرامِ میڈیٹیشن کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو this is exactly how it is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے وقت کھانا توشہ تیار کر کے دیتی ہیں سارا سامان بان کے دیتی ہیں کوئی خفقی کوئی ناراضگی کوئی شکوہ شکایتیں کربنگ گرمبلنگ ہے ہی نہیں ہے راضی برزائے مطمئن ہے خوش ہے پور سکون ہے کوئی نہ شکری نہیں ہے اور پھر جب واپس تشریف لاتے تھے تو خندہ پشانی سے خوشی سے ریسیف کرتی ہیں اور پھر جاننے کا کہتی ہیں تو پھر بڑی رضا مندی کے ساتھ بھیج دیتی ہیں اور پیچھے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی بہترین عورتیں کون سی ہیں جب تم انہیں دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے تم حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کریں اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری جان مال عزت آبرو اور رازوں کی حفاظت کریں یہ ہیومن موڈل حضرت خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں نظر آتا ہے اور وہ جو سورہ نسان اچھی بیویوں کے پیمانے بتائیں فسوالحات قونتات حافظات یہ پریکٹیکل نمونہ ہے اور پوری حدیث میں یہ نمونہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سمجھ میں آئے گا وہی کیسے آئی تھی وہ تو نظر آئے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ اتنا گلامرس رول آف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ as a wife as a spouse as a total support for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا یہ رویہ سورہ بکرہ کی آیت یہ بیویاں تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو یہ پریکٹیکل تشریح ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نمونوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر توشہ لے جاتے تھے ایک روز جب کہ آپ گارے حرام میں تھے یک ہے یک آپ کے پاس حق آگیا حق ہے اللہ کے پیغام اور حق اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھ اک رو پڑھ رکھ کے سوچ لیجئے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اک رو پڑھ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا کام علمالآدم تعلیم دی گئی تھی وہاں علم دیا گیا تاہی تمام اور لزوم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اک را دوسری وحی نون والقلم سورہ قلم سورہ نون اللہ نے قلم کی قسم کھا دی لکھنا پڑھنا تعلیم علم کی اہمیت اللہ کے نزدیک اللہ کے رسولوں کے نزدیک اسلام کی تعلیمات اور احکامات میں تعلیم اور علم کی اہمیت وضع ہو رہی ہے انہوں نے کہا پڑھ آپ نے فرمایا میں تو پڑھاوا نہیں ہوں آپ کی حق گوئی ہے آپ کی سچائی ہے کوئی ریا کوئی دکھاوا کوئی ڈبل سٹانڈرڈز نہیں ہے کوئی آرٹیفیشالٹی نہیں ہے کوئی جھوٹے دعوے نہیں ہے کوئی نمود و نمائش نہیں ہے کتنی آجی کتنی ہمبلنس کتنی توازو میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں حق گوئی ہے اس پر فریشتے نے مجھے پکڑ کر بھیچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اک راب پڑھ میں نے دوبارہ وہی کہا میں تو پڑھاوا نہیں ہوں آپ امی ہیں نا اس نے دوبارہ مجھے کہا اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کے بھیچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی پھر چھوڑ کر کہا پڑھ میں نے کہا میں پڑھاوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار مجھے بھیچا پھر چھوڑ کر کہا اک راب اسم ربک اللہ زی خلق سورہ الالکی ابتدائی آیات کیا کہا گیا تھا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا خالق کا تعرف کروایا جا رہے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا انسان خالق کی تحلیق کے مراخل کا تعرف کروایا جا رہے اور تمہارا رب نہائیت قریب ہے رب کی پہچان خالق کی پہچان رب کی صفات کی پہچان اور پھر پڑھنے اور رب کی تخلیق اور اس کے تخلیق کے مراخل کی پہچان اصول کیا ہے یہ پہلا علم تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا ہماری تعلیم کے مرحلے ہمارے علم کے مرحلے حصول علم کے مرحلے چاہے ہمارے ہو چاہے ہماری اولادوں کے ہو اس میں اولین ترجیح پرائمری پریارٹی سب سے بسک اس میں ضرورت جو ہے کونسا ہوگا پہلا علم کیا ہوگا پہلا علم حاصل کونسا کریں گے علم کے حصول میں اولین ترجیح اور پریارٹی کیا ہوگی اللہ کی پہچان اللہ خالق مالک رازق رب کی پہچان کا علم وہ پہلا علم ہوگا جو میں اور آپ اور ہماری اولادیں حاصل کریں گے اللہ کی ربوبیت اس کی تخلیق کا علم جو ہے یہ پہلا علم ہوگا یہ ہمارے ہر حصول علم میں پہلی ترجیح ہونی چاہیے پہلی اور پرائمری فارمل جو ہے وہ پریارٹی ہونی چاہیے دنیا کا علم بھی ہوگا لیکن رب کے پہچان اور رب کے احقامات کا علم یہ پہلی ترجیح ہوگی اور پھر دنیا بھر کا علم حاصل کریں گے ہر علم کے حصول میں بھی پہلی ترجیح کیا فیزکس پڑھ رہے ہیں اس کو اللہ کی پہچان کا علم کیا میسٹری پڑھ رہے ہیں اس کو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنائیں میتومیٹکس پڑھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچان ہے آپ اسٹرانومی پڑھ رہے ہیں اسٹرالوجی پڑھ رہے ہیں جو بھی دنیا بھر کا علم ہے وہ کس کی پہچان کا ذریعہ بنے گا وہ اقراب اسم ربک اللہ زی خلق رب کی پہچان کا ذریعہ بنے گا اللہ ہمیں ایسا علم اتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے کس کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کا دل دھڑک رہا تھا نبی کیا ہیں بشر ہیں بشی تقاضوں کے مطابق خوف روب حیبت ان کو بھی ہوتی تھی چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا ازواج متحرات کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نہیں ان کے والد کے نام کے ساتھ منصوب کیا گیا تھا یہ عربوں کا بھی طریقہ تھا اور قرآن کا بھی حکم ہے قرآن کا حکم تو بیسے مو بولے بیٹوں کے لیے ازواج کے لیے نہیں ہے لیکن بہرحال یہ امہات المومنین کی اور عربوں کا ایک طریقہ ایکار اور سنتی اگر اپنا لیا جائے گا تو اس دور کے طریقے کے زیادہ قریب ہوگا لیکن اگر نام بھی اپنایا گیا تو گناہ نہیں ہوگا ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زمبلونی زمبلونی مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو ظاہر ہے جب خوف ہوتا ہے حیبت ہوتی ہے تو وہ کپ کپاہڑ تو آتی ہے نا حضرت قدیجہ نے کیا کیا انہوں نے آپ کو چاندر اڑا دی یہاں تک کہ خوف کی کیفیت جو ہے وہ کچھ حد تک دور ہوگی ذرا گر یہاں پہ سٹاپ کر کے دیکھیں تو حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کا رویہ نظر آ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف ہے اور آپ فرما رہے مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی دیر کے بعد آ رہے ہیں گھر واپس تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو اور لیٹ گئے ہیں کپ کپ آتے ہوئے اگر آج کے حالات میں ہم دیکھیں کہ کوئی اور خاتون ہوتی تو کوئی بیوی ہوتی اور شہر اتنی دیر کے قیام اور سفر اور باہر رہنے کے بعد آتے اور وہ اوپر سے آ کے کہتے ہیں میں لیٹنے لگاؤں مجھے کمبل اڑا دو تو پتہ نہیں کتنے شکوے شکایت کتنی خف کیاں کتنی ناراض کیاں کتنا روٹنا اتنی ابل تو آپ اتنی دیر باہر رہتے ہیں اب اگر آئی گئے ہیں تو آتے سار لیٹ گئے ہیں آپ نے حال چال پوچھا ہے نہ خبر گیری کی ہے نہ بچوں کو پوچھا ہے نہ میرے سے بات کی ہے آپ کو تو فکر ہی اپنی ہے اپا تانی کیسے کیسے تانے تشنے اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے کو تانے تشنے شکوے شکایتیں نہ کیا کرو یہ نمونے عملیاں پر نظر آ رہے ہیں کوئی شکوہ شکایت ہے ہی نہیں کوئی خفگی ناراض کی ہے ہی نہیں اور پھر جو کہہ رہے ہیں وہ کرتی چلی جا رہی ہیں کتنی عطاعت ہے شوہر کی کوئی کراس قویسچننگ نہیں پھر کئی دفعہ بہت کیرفل خواتی اللہ خیر کرے خیر تو ہے کوئی کراس قویسچننگ نہیں کوئی انٹیروگیشن نہیں کوئی خفگی ناراض کی نہیں کوئی شکوہ شکایت نہیں جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے چھپ کر کے کمبل اڑا دی ہے یہ ہے قانتات کا طریقہ صبر ہے تحمل ہے معاملہ فہمی ہے حکمت ہے بردباری ہے کتنا کچھ ہے یہ وہ بیوی ہیں جو رول موڈل ہیں کہ وہ خاتون ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کا سلام حضرت خدیجہ کو دیئے حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا ابھی خدیجہ آئیں گی ان کو میرا اور اللہ کا سلام دیجئے گا حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سفید موتیوں کے تراشے و محل کی خوشکبری دی تھی یہ ہیں وہ خاتون اور یہ ان کے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اڑا دو انہوں نے چادر اڑا دی یہاں تک کہ وہ خوف دور ہو گیا پھر جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے ایک بالکل انیوزل سا ایک ایکسپیڈینس تھا نا مجھے تو جان کا ڈر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قطع نہیں ایسے جیسے سپورٹ ہے نا آپ دیکھئے گا گوائی کیسے دیتی اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے ڈیئر اور کلوز ہوتی ان کو صبح اور شام کا پتہ ہوتا ہے وہ گوائی دے رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اور یہ اخلاق جن کی قرآن نے گوائی دی حضرت خدیجہ نے یہ گوائی دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی دی کانا خلقوہ القرآن ان کا تو اخلاقی نمونہ قرآن یہ ازواج متحرات کی گوائی اخلاق حسنہ کے بارے میں تنہ نے کیا گوائی دی یہ نبوت سے پہلے کیا اخلاق ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں رحم کے رشتے ماں کے پیٹ کے رشتے خون کے رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں عاشقان رسول محبت سے دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا دم بھرنے والوں کے لیے تو یہ عصوہ کے نمونے صرف ناتیں نہیں پڑنی صرف ریلیاں نہیں نکالنی یہ دیکھو تو صحیح عاشقان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے تو دیکھیں جو نبوت سے پہلے کے نمونے رحم کے رشتوں کو کاٹ نہیں رہے ہیں بہنوں کو ناراض نہیں کر رہے ہیں بھائیوں سے جھگڑ نہیں رہے ہیں بہنوں کے حق مار نہیں رہے ہیں ماں کو رولا نہیں رہے ہیں پھوپیوں خالاؤں کے تعلق توڑ نہیں رہے ہیں بہن کو اس کے رشتوں سے بیوی کو اس کے رشتوں سے ملنے سے ٹوک نہیں رہے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بلال حبشی ایسے ہی ایمان نہیں لائے تھے وہ جو مالک ذمہ داری ڈال کے جلا جاتا تھا اور کہتا تھا حضرت بلال سے اگر کام نہیں کیا تو میں پیٹوں گا سزا دوں گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حضرت بلال کالے خبشی پرائے غلام کی مدد کرتے تھے درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ہم تو بوجھ بنے میں ہیں بوجھ اٹھانے کو اپنے ماں باپ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں اپنے بہن بھائیوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں اپنی بیوہ بہن متعلقہ بہن کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں پھر کس کی شفاعت پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں فقیروں اور مہتاجوں کو معاشرے کا کمزور ڈپرائیو طبقہ ان کو کما کے دیتے ہیں مہمانوں کی میز بانی کرتے ہیں آج تو مہمانوں کو زیمت سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الفاظ میں آتے ہیں کہ مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کریں مہمانوں کی میز بانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہیں تعاونو علی برری و تقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوفل اسد بن عبدالعزہ کے پاس چلی گئیں ورکہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے پہلے یہودی عالم تھے اور پھر یہ عیسائی ہو گئے تھے عبرانی بھی لکھنا چاہتے تھے آپ کو بتا ہے عبرانی زبان میں تورات اور انجیل تھی چنانچہ عبرانی زبان حسب توفیق الہی توفیق الہی انجیل لکھتے تھے اس وقت بہت بوڑے اور نابینہ ہو چکے تھے ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورکہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ بیان فرما دیا اس پر ورکہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے یہ تو وہی ناموس ہے یعنی فہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا کاش یعنی تصدیق کر دی ورکہ بن نوفل نے اپنی تورات اور انجیل کے علم کی بنیاد پر اور پچھلے نبیوں پر ایمان کی بنیاد پر تصدیق کر دی کہ یہ وہی وحی کا سلسلہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری کیا گیا ہے گویا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کر دی انہوں نے کہا پھر ساتھ حسرت کا اظہار کیا کاش میں آپ کے زبانہ نبوت میں توانہ ہوتا ہاں جوان ہوتا طاقتور ہوتا تاکہ آپ کی مدد کرتا آپ کی معاونت کرتا جوانی بڑی چیز ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کتنی باتوں کا کتنی باتوں سے پہلے شکر کرو پانچ باتوں کا پانچ باتوں سے پہلے شکر کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے جوانی کا بڑھاپے سے پہلے سخت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے زندگی کا موت سے پہلے یہاں پہ ان کو حسرت ہوئی کاش میں جوان ہوتا یہاں پہ یہ تو ہے ابھی تو میں جوان ہوں والی بات تو ہے لیکن جوانوں کے اس کا شکر کر کے قرآن اور عدیس کو پڑھنے کی طرف نہیں آتے ابھی بڑی زندگی آخری زندگی میں پڑھ لوں گی بچوں کہتے ہیں تو بچے کہا کہتے ہیں اما آپ کی عمر میں ہم بھی پڑھ لیں گے ارے نہیں اس عمر میں پڑھو بخاری کو اس عمر میں سیکھو حدیث کو تاکہ زندگی کا طریقہ بدل جائے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے مطلب فردیس آپ کو تو تھا کہ میں ان کے حلف الفضول کے معاہدے کرواتا ہوں اور اتنے ریلائبل اتنے لادلے اتنے چخیتے سرداروں کے گھرانے کے بیٹے اصادق علمین کی شورت امانتیں ان کی رکھی جا رہی ہیں وہ جو حجرِ اسود ہے اس کو نصب کرنے کے فیصلے آپ سے کروائے جا رہے ہیں تو حیران ہوئے آپ نے کہا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے برکہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لے کر آیا جیسا آپ لائے ہیں یعنی ان کے بد پرستی کے خلاف ان کے شرک کے خلاف ان کی تعلیمات کے خلاف جب پیغام لے کر آیا تو اسے ضروری دشمنی کی گئی اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا اس کے بعد برکہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ رک گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ رک گیا کا مطلب کچھ دیر کیلئے رکا اور اس کے بعد پھر اگلی وحی آئی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلی وحی ہے اس کی نویت کو سمجھ کے اس کے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق اتا حدیث نمبر چار حضر جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنایا فطرت الوحی پہلی وحی سورہ الالک پھر اس کے بعد سورہ نون یا سورہ الکلم اس کے بعد سورہ المزمل اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کیلئے وحی کا سلسلہ منکتا ہوا تھا وحی کا سلسلہ منکتا ہوا تھا یعنی کچھ دیر کیلئے کٹ گیا تھا اسے فطرت الوحی کا پیریڈ کہا جاتا ہے فطرت الوحی کے پیریڈ کے بعد کچھ دیر کیلئے وحی کا سلسلہ منکتا ہوا تھا اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا تھا میرا خیال ہے ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہم اس حدیث کو انشاءاللہ کل یہی سے اس کا آغاز کریں گے ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین آمین